ہم کلاسکل سکول آف تھوٹ ہم نے کمپلیٹ کیا تھا آج جو ہے ہم ہیومر ریلیشنز اپروچ اور بیہیورل منیجمنٹ پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد دو تھیوریز اور ہیں وہ ہم بریک کے بعد پڑھیں گے تو انشاءاللہ آج ہمارا چار تھیوریز پڑھ کے کمپلیٹ کریں شروع کرتے ہیں ہیومر ریلیشنز اس کے جو ٹائٹل ہے یا جو ہیڈنگ ہے اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ آپس کے جو آپ کی سوشل نیٹ ورکنگ جو میوچول ریلیشنز ہیں وہ کیسے بہتر کیے جا سکتے ہیں اور ایمپروونگ دی انٹر پرسنل اور انٹرگروپ رلیشنز کی ہیں ہمارے کونگیں لمن حلق شورت کرد است بلس Paper experiment in the organization and managers owners of the organization and the culture of the organization should allow the informal gatherings and informal interaction in the organization جی میری آواز آرہی تھی میں کافی مچھا بول رہا ہوں پھر بھی اگر بتائیے کوئی ایشو ہے تو بتائیں وائی فائی تو میرا ٹھیک ہے ایم آرڈیبل سٹوڈنٹس بتائیے گا تو یہ تین چیزیں اور اس کے بعد جو ہے فارمل ریلیشن ایمپروو کرنے کے لیے یو ہیب تو انٹر ایکٹ فریقوینٹلی ویڈ دی سب آڈینیرس انڈ ورکرز سو مینیجرز بوسیز لیڈرز وہ آئیسولیٹڈ نہیں رہیں گے وہ ایک نٹ شیل میں بند نہیں رہیں گے اور اپنے سب آڈینیرس سے دور نہیں رہیں گے ایک ڈسٹنس مینٹین نہیں کریں گے بلکہ ان کو ایک فیملی میمبر کی تاراة team member کی تارا تیر کریں تینومی کمیمبر کی تاراة خاصی کاریك the better the humor relations between the workers and the bosses the employees productivity will be more it is humor relations approach is a reaction to the scientific school of thought or the classical school of thought اور یہ انیس سو بیس کی دہائی میں جب ورکرز کی exploitation بہت زیادہ تھی capitalist industrial societies میں working environment working conditions بہت exploiting تھی تو وہاں پھر کچھ authors like lady پارکر فولٹ ہے چیسٹر برنارڈ ہے ہرپر سائیمن ہے ہینری فیول ہے اسی طرح ان لوگوں نے ایلٹن میو ہے روتھ چائیڈ برگ ہے انہوں نے پھر جو ہے وہ ورکرز کی کنڈیشنز پیٹی ایبل کنڈیشنز ان کی جو سوشل اور فیملی اور پرسنل سائکلوجیکل نیگٹیو ایمپیکٹ آرہا تھا ڈیو ٹو ورکنگ انوارمنٹ and strict control by the boss over the subordinates اس وجہ سے جو ایک alienation پیدا ہو رہی تھی ورکرز کے اندر اور ورکرز اپنے باس اپنے کام اور اپنی ورکنگ انوارمنٹ سے اکتا رہے تھے اور productivity کام ہو رہی تھی ان کی تو پھر ایمر ریلیشنز کی بات ہونا شروع ہوئی کہ مینیجرز اور ورکرز کے درمیان جو ہے وہ ریلیشنشپس کو بہتر کیا چاہیے that's why جو ہیمر ریلیشنز اپروچ ہے it tries to integrate psychology sociology and management all together اچھا پلاسیکل سکول میں جس میں ہم نے بیوروکریسی اور سائنٹیفک منیجمنٹ موڈلز پڑے ہیں وہاں صرف منیجمنٹ ہے کام کام اور کام اور ایس او پیز رولز ریگولیشنز پروسیجرز جوب ڈیزائن فارمل کام کریں they mean business nothing else only management ہیمر ریلیشنز اپروچ ورکرز کی psychology personality کو سمجھنے کا نام بھی ہے اس کے فیملی اور اس کا جو پیر گروپ ہے جو اس کا نیٹ ورکس ہیں ان کو بھی organization کے اندر incorporate کرنا ہے اور پھر فارمل اور informal جو set up ہوگا organization میں وہ ایک ساتھ چلیں گے جس سے ایک satisfied happy اور well connected employee جو کا زیادہ productive ہوگا humor relation approach it shifts the focus from work to worker جو کہ scientific management یا bureaucratic administration پہ focus کیا ہے productivity maximum efficiency اور best method for doing a particular task یہاں work کے اوپر focus نہیں ہے humor relations approach کی assumption یہ ہے کہ ایک satisfied worker well connected worker جس کا جس کی psychological social اور spiritual needs بھی organization پوری کر رہی ہوگی alongside financial needs وہ ورکر زیادہ پروڈکٹیو ہوگا سو ورکر کے relationship کو بہتر کرنے سے productivity بڑھائی جا سکتی ہے this is the main آپ کہلیں کہ theme of the humor relations approach that's why managers should have to continuously improve working relations at all levels of the organization so working relations کو بہتر کرنے کے لیے آپ کو technical skills کے علاوہ interpersonal اور social skills کی ضرورت ہوگی جو approach ہوگی manager کی وہ autocratic approach سے relationship بہتر نہیں ہو سکیں گے ڈنڈے کے زور پہ discipline control کرو اور ان کو جو ہے ہر وقت ڈکٹیشن دو orders دو اور ان کو سزائیں دو یہ والی جو ایک jail kind of prison environment جو ہے وہ جو prison والا محول ہے اور وہ discipline and control اس سے نہیں چلے گا جی ڈاکٹر لا ریپ humor relations approach میں different contributions میں نے نام بتائے ہیں آپ کو سب سے پہلے لیڈی پارکر فولٹ ہے جس نے contribute کیا ہے سب سے پہلے جس نے بات کی the human side of the organization 1920 کی دہائی میں early 1920s lady parker is considered the pioneer for writing about the human relations in the working environment اس کے بعد چیسٹر برنارڈ ہے الٹن میو ہے ہربر سائیمن ہے اور اس کے بعد پیٹر ڈریکر ہے lots of person جنہوں نے contribute کیا ہے بیوروکریسی اور scientific management میں تو ایک author اس کا ہے identified contributor یا theorist موجود ہے in case of humor relations approach number of experts have contributed in the development of the theory of humor relations however humor relations کی ایک سب برانچ ہے یا ایک سب school of thought ہے uh behavioral management اس کا الٹن میو ہے is the father of behavioral management یہ ہیں 3 basic assumptions of humor relations approach people are emotional rather than economic rational beings means thereby meaning thereby کہ صرف financial gains یا financial incentives سے یا economic incentives سے workers satisfied نہیں ہوتے صرف پیسے سے جو ہے وہ اس کی تمام ضروریات پوری نہیں ہوتی happiness social satisfaction family networking دوست احباب سے ملنا جلنا organization کے اندر اپنی ذات اور اپنے دوستوں کو time دینے کا موقع ملنا یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ classical school of thought میں missing تھی اس لیے humor relations approach میں یہ جو students those who are waiting in the waiting room please جو coordinator ہے ان سے آپ رابطہ کریں coordinator please جو waiting room میں اگر وہ add ہو سکتے ہیں تو ان کو add کیجئے please and let me continue the lecture please don't intervene in this way اگر آپ کو diversity ملے گی organization میں age کے حوالے سے gender religion sect کے حوالے سے ethnicity کے حوالے سے زبان اور لہجوں کے حوالے سے عادات کے حوالے سے تو اتنی diverse organization کو ایک machine کی طرح نہیں چلایا جا سکتا third assumption یہ ہے organizations are composed of informal structures there are informal groups in organizations دیکھئے میں ایک مثال دوں گا کہ کلاس کالیج یا یونیورسٹی میں جو آپ کی کلاس ہے it is a formal group لیکن out of this class یا department کے اندر اور بہت ساری classes ہیں یا یونیورسٹی میں اور departments ہیں تو ان کے درمیان آپ کے کچھ دوستی کوئی نیٹورس بن جاتے ہیں وہ informal groups ہیں یہ informal groups naturally بنتے ہیں human need ہے انسان کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے like minded لوگوں کے ساتھ اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ affiliate ہونا چاہتا ہے اس affiliation کا نام ہے social grouping informal grouping peer group تو جو peer group ہیں formal organizations classical school اس کو discourage کرتا ہے یہ informal group اپنے rules regulations بنا لیتا ہے اپنے SOPs بناتا ہے کہ group کے اندر کیسے behave کرنا ہے group کے لوگ آپ اس میں internet کیسے کریں گے اور group کی norms اور rules کیا ہوں گے تو formal rules کے ساتھ informal rules بھی آجاتے ہیں ان assumptions کے بعد Humor relations approach ہمارا topic ہے شیزا پوچھ رہی ہیں کہ what is the topic i guess کہ شیزا شیزا ملک ہمارا topic humor relations approach of management administration ٹھیک ہے humor relations approach میں interpersonal اور inter group relationships کو manage کرنے کی بات ہے ایک manager یا boss یا leader کیا کرے گا وہ پہلے اپنے workers کے ساتھ جو formal set up کے اندر رہتے ہوئے informally بھی ان کے ساتھ engage ہوگا مطلب یہ informally engage ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کے family affairs ان کے personal psychological matters ان کی جو other than working life ہے اس کے بارے میں بھی ان کو engage کرے گا انٹر پرسنل ان بال تو human relations approach اگین یہ assert کرتی ہے کہ implied needs صرف پیسے سے پوری نہیں ہوتی اور ابھی بھی آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ you cannot buy happiness and satisfaction with money تو happiness ہے satisfied and happy worker جو ہے وہ the well connected socially well connected workers are happy workers اس وجہ سے جو modern organization ہے 21st century میں وہ human relations اور behavioral approach کا جو استعمال ہے یا application ہے وہ اب بہت زیادہ بڑھ رہا ہے یہ approach 1920 کی دہائی میں اس کی reflections یا writings آنا شکل ہوئی اور 1930 میں یہ جو ہے یہ approach establish ہوئی as a reaction to the scientific management تو اس background کے ساتھ اب ہم اس کے main postulates discuss کرتے ہیں the principles of humor relations approach there are seven basic principles of humor relations approach number one workers are human beings they are not machines they cannot be treated as spare parts of the machine or little cogs it is wrong assumption that humans can be treated mechanically you cannot mechanically control and organize humans as you control machines so human beings should be treated like humans they should not be treated like machines for which managers have to understand the feelings emotions and behavior of the workers at different situations at different times in different times and different situations and workers and different ways so their reactions and emotions and this humor relations management is that silence must be heard face reading manager boss leader team or subordinates engage ego they have self respect they have family and friends they have their privacy and personal space ان تمام چیزوں کا جو ہے وہ organization کے اندر خیال رکھا جانا چاہیے جو organization culture ہوگا جو organization کی policies ہوں گی جو organization کے bosses یا owners ہوں گے وہ workers کو صرف financial یا economic incentive نہیں offer کریں گے بلکہ اس کے ساتھ سوشل incentive بھی دیں گے such as paid holidays family کے ساتھ time گزار لیں تو اس جتنا time family کے ساتھ گزاریں گے اتنا ہم آپ کو بونس یا payment کر دیں گے جی میں نے admin کر دیا students کو students please آپ جو ہے وہ cooperate کریں میں نے admin کر دیا تو تیسری اس کا جو پاسٹولیٹ ہے وہ ہے کہ organization صرف formal relationship کے ذریعے کام نہیں کرتی بلکہ informal relationship بھی organization کی policies اور goals اور functions کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں ان فارملی بھی ہم آپس میں تیہ کر لیتے ہیں کہ کیسے کرنا ہے جیسے آپ students class کے اندر فرض کریں یہ hundred students کی class ہے تو پانچ ساتھ لوگوں کا ایک گروپ بن جاتا ہے وہ پھر assert کرنے لگتا ہے اپنی گروپ norms کو کہ time table کیا ہو پڑھنا کیسے ہے notes کہاں سے لینے ہیں وہ پھر اپنے rules بنا کر academy کے جو rules یا formal system ہے اس کو influence کرنے لگتے ہیں either positively or negatively اس لیے human relations approach کہتی ہے کہ formal relations کے ساتھ ساتھ یہ جو informal groups ہوتے ہیں ان کو incorporate کریں within the organization جبکہ classical school وہ ان کو discourage کرتا ہے رادر eliminate کرتا ہے informal groups کو number four workers need high degree of job security and job satisfaction دیکھئے ایک satisfied employee وہ ہوتا ہے جس کو یہ ڈر نہ ہو کہ میں کل صبح جاؤں گا تو میری میرے ٹیبل کے اوپر میرا جو ہے وہ termination letter پڑھا ہوگا اس کے سر کے اوپر تلوار نہیں لٹکنی چاہیے کہ میری job جو ہے کل ختم ہو جائے گی یا مہینے بعد یا کسی بھی وقت مجھے فارغ کیا جا سکتی ہے یہ جو job in security ہے یہ ایک سر پر لٹکتی ہوئی تلوار ہوتی ہے جو employee کو loyally رکھتی organization کے ساتھ کمیٹمنٹ اس کی work related commitment and motivation کم ہو جاتی ہے اور job satisfaction نہیں رہتی apply کی because کس کو ہر بگ ڈر ہوتا ہے کہ میں یہاں سے نکالا گیا تو کیا کروں میں تو سڑک پہ آ جاؤں گا jobless ہو جاؤں کیوں classical school میں scientific management میں خاص کر کے ہم نے دیکھا کہ inefficient apply ہے یا وہ کام نہیں کر رہا یا orders کو یا discipline کو follow نہیں کر رہا اور targets achieve نہیں کر رہا یا inefficient ہوتا جا رہا ڈیو ٹو اینی ریزن چاہے وہ وجہ بوس ہے یا وہ وجہ worker working conditions ہیں لیکن وہاں اگر inefficient worker ہے تو اس کو نوکری سے نکال دیا جاتا ہے job security نہیں ہے یا اس کو less competitive less attractive job پہ لگا دیا جاتا ہے یا اس کے incentive کم کر دیا جاتے ہیں benefits کم کر دیا جاتے ہیں یہاں کیا ہے کہ اگر کوئی worker inefficient ہو رہا ہے یا اس کی productivity کم ہو رہی ہے یا وہ satisfied نہیں ہے career counselors یا industrial psychologist نہیں ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں اب بہت trend آ گیا ہے کہ اگر کوئی implied dissatisfied ہے ڈی موٹیویٹیڈ ہے تو اس کو نوکری سے نکالنے یا اس کا incentive کم کرنے یا مزید اس کے اوپر سختیاں کرنے کی بجائے اس کو engage کیا جاتا ہے اس کو پوچھا جاتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ working conditions یا boss کا رویہ اور ہو سکتا ہے کہ کوئی اس کے ایسے issues ہوں جو کام کی بجائے سے اس کا family یا اس کا personal جو life ہے وہ متاثر ہو because of business تو جب آپ اس سے discuss کریں گے اس کو engage کریں گے اور اس کے ساتھ ایک healthy relationship بنائیں گے worker اور managers کے درمیان تو وہ پھر ایک اپنے آپ کو worker جو ہے affiliated feel کرے گا وہ یہ سمجھے گا کہ organization مجھے own کرتی ہے میری problems کو own کرتی ہے اور یہ organization صرف اپنے profit یا اپنے goals کے لیے کام نہیں کر دی بلکہ میری جو personal اور psychological اور social needs ہیں ان کو بھی پورا کر رہی ہے number five workers want good communication اور human relations یا آپس کی جو social networking ہے وہ excessive communication اور بار بار رابطے کرنے ایک دوسرے کے ساتھ interpersonal جو interaction ہے اس سے بہال ہوتے ہیں جبکہ classical school میں تو formal interaction ہے بس کام سے کام ہے rules regulations ہے اس کے مطابق کام کرو جو limited formal interaction کرنا ہے بس وہ آپ آپس میں کر سکتے ہیں یا اپنے boss کے ساتھ کر سکتے ہیں باقی آپ all the time جو ہے وہ کام سے کام رکھیں گے یہ organization کہتی ہے کہ two way communication اور excessive communication کرے نمبر six workers want freedom they dislike strict supervision and control ہر وقت ان کے سر پہ ایک چھڑی لے کے ڈنڈا لے کے باس کھڑا ہے جیسے school teacher کی طرح یا ring master کی طرح اس کے ہاتھ میں جو ہے وہ چابک ہے اور وہ سرکس کے جانوروں کو جیسے control کرتے ہیں وہ والا جو environment ہے وہ classical school میں ہے یہاں humor relations کے جو experts ہیں وہ کہتے ہیں کہ workers کو آپ freedom دیں ان کو autonomy دیں ان کو ازادی دیں کام کرنے کی ہو سکتا ہے وہ جب freedom اور ازادی سے کام کریں گے تو اپنی innovation اور اپنی مرضی سے کام کر کے بہتر طریقے سے بھی کام کر سکتے اور فرس کریں اگر وہ غلطی بھی کرتے ہیں تو اس سے بھی وہ سیکھیں گے learning by doing with freedom and autonomy lastly employees would like to participate in decision making and in other working conditions اور اس میں پیٹر ڈرکر نے ایک approach introduce کرائی تھی management by objectives to ensure participation of the workers with the boss or the leader کہ leader اور boss مل کر overall goal set کریں گے اس پورے group کا یا team کا اور اس goal کو objectives میں تقسیم کیا جائے گا وہ objectives ہر individual اپنا اپنا objective اچیب کرے گا اور ساتھ monitoring اور performance appraisal ہوتی جائے گی اور جو goals اچیب کرے گا اس کو rewards ملیں گے جو goal اچیب نہیں کرے گا اس کو سزا ملے گی mutual responsibility ہوگی individual responsibility بھی ہوگی group responsibility بھی ہوگی اور focus group کے اوپر ہوگا team کے اوپر ہوگا individual workers کے اوپر نہیں ہوگا classical school of thought میں manager کا ریلیشن ورکر کے ساتھ one on one ہے although group میں subordinates ہیں لیکن manager کا ریلیشن ون بائی ون ہے human relations approach میں یہ relation one to many ہے اور بڑا active relationship اب ہم بریک لیتے ہیں نماز کی پانچ منٹ کی پھر آگے پڑھیں گے behavioral science یا behavioral approach جی پانچ منٹ کی پانچ سات منٹ نماز کی بریک لیتے ہیں اگر آپ کو کوئی question ہے یہاں کوئی آپ کا کوئی کیوری ہے اگر آپ کو کوئی question ہے یہاں کوئی کیوری ہے آپ کا جو پرائیویٹ پرسنل میسے ہی تھا ایسا نہیں کرنا چاہئے we are all colleagues mutual respect ہونی چاہیے بلکل اس میں ان کو کرنا چاہیے تھا ایسا ہی کرنا چاہیے جی شیزہ میں دوبارہ بتاتا ہوں جی بیسیکلی دو باتیں دو سوال کیا جا رہے ہیں کہ فارمل اور انفارمل میں فرق بتا دیں میں نے ایک مثال دے کر کوشش کی تھی کہ فارمل گروپ اور انفارمل گروپ جو کالیج یونیورسٹی میں آپ کی کلاس ہے یا اکیڈمی میں جو آپ کی یہ موجودہ کلاس ہے کلاس روم کے اندر بیٹھے ہوئے سٹوڈنٹس ایسا فارمل گروپ ایک ایس او پی رولز ریگولیشنز کے تحت ایک ٹائم ٹیبل پیچر پڑھائے گاس لیبس ہے اسی طرح آرگنائزیشنز میں آپ جاتے ہیں تو آرگنائزیشنز کے اندر آپ کو جو فارمل گروپ ہیں وہ بزنس یونیورسٹ میں اپنے اپنے ایریا میں کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں دیز دارد یہ فارمل بزنس گروپ پھر کچھ آپ کی انفارمل انٹریکشن بھی وجہ سے آپ کے جو آپس میں کچھ دوستیاں یاریاں نیٹورس بن جاتے ہیں ایک روس دا آرگنائزیشن ڈیفرنٹ جو پیپل وہ جو انفارمل گروپ آپ کے بن جاتے ہیں وہ بھی اسرٹ کرتے ہیں دی ہے ایر اون رولز ریگولیشنز سو جہاں بھی انسان ہوگا وہ فارمل سیٹ اپ کے اندر رہتے ہوئے کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنے لائک مائنڈڈ لوگوں کے ساتھ سیم یا سیمیلر بیگراؤنڈ کے لوگوں کے ساتھ ایفیلیٹ ہونے کی کوشش کرتا ہے ان کے ساتھ اپنی شیئر کرنے کی کوشش کرتا ہے اپنے ایشیوز کو چاہے وہ آرگنائزیشن کے ہیں یا فیملی کے ہیں تو ایک نیچرل ٹنڈینسی ہے انسان کے اندر کہ وہ انفارملی بھی اپنے ایک گروپ بنانے کی یا انفلینس کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایک دوسرے تو یہ جو انفارمل سیٹ اپ ہے within the formal سیٹ اپ لازمی طور پر نظر آتا ہے تو اس لحاظ سے جو فارمل اور انفارمل گروپس ہیں یہ موجود ہوتے ہیں ہر سیٹ اپ میں جہاں بھی ہیمن سوشل آرگنائزیشن ہوگی ویر ایور دیر ایز بزنس اور پبلک سیٹنگ اور انسان وہاں ہوں گے تو وہاں جو ہے وہ یہ انفارمل سیٹ اپ بھی آئے گا اس کے بعد ایک کوسٹن کیا کہ پیٹر ڈرکر کا مینجمنٹ بائی اوبجیکٹیب بتا دیں وہ میں الگ سے ایک لیکچر میں پڑھاؤں گا یہاں تھوڑا سا ریفرنس آیا میں اس کو اگلے لیکچر میں جب منیجمنٹ سکلز پڑھاؤں گا سٹریس مینجمنٹ ٹائی مینجمنٹ تو اس میں مینجمنٹ بائی اوبجیکٹیب وہاں آ جائے گا یہاں تھوڑا سا یہ رکھیں کہ مینجمنٹ بائی اوبجیکٹیب is an approach developed by پیٹر ڈرکر for incorporating both formal and informal set up of organization in order to achieve goals successfully اور goals آپس میں discuss ہو کے سیٹ ہوتے ہیں classical school میں جو outputs ہیں جو goals ہیں جو targets ہیں وہ منجر یا owner خود سیٹ کرتا ہے unilaterly اس میں implies کو involve نہیں کرتا یہ کل میں نے پڑھایا تھا جبکہ humor relations approach یا behavioral approach میں maximum imply participation کو encourage کیا جاتا ہے اور goals یا targets اور output سیٹ کرتے ہوئے implies جنہوں نے وہ goals achieve کرنے ہیں جنہوں نے وہ کام کرنا ہے ان سے بھی پوچھا جاتا ہے اس approach کا نام ہے management by objective تلہ جی behavioral approach شروع کرتے ہیں humor relations approach کی ہی ایک branch ہے یا humor relations approach کی جو writing 1920 کی دہائی میں آنا شروع ہوئی 1924 میں غالباً lady parker follett نے لکھا میرے خیال 1924 ہے یا 26 ہے سب سے پہلے جو lady parker follett نے لکھا human side of the organization اور workers کے personal family اور psychological problems کو بھی اس نے understand کرنے کی کوشش کی اور owners and manager سے کہا کہ آپ جو workers ہیں ان کی human side کو بھی دیکھیں psychological اور social side کو بھی دیکھیں while making business plans and while making profits of the organization اچھا اسی طرح آپ دیکھیں 1927 سے لے کر 1932 تک کا دور ہے ایک 5-6 سال کا عرصہ ہے جب ویسٹرن الیکٹرک کمپنی تھی شکاگو میں وہ الیکٹرک اپلائنسز اور الیکٹرک سوچز اور بورڈ اور الیکٹرونکس کے اپلائنسز بناتی تھی وہ سائنٹیفک منیجمنٹ پرنسپلز اپلائی کر رہے تھے وہاں کے منیجرز وہاں کے انجینئرز 1925 26 میں انہوں نے شروع کیا کہ ہم اپنی ایفیشنسی کو بڑھانے کے لیے اپلائنگ دی ون بیسٹ وی تھرو ٹائم اینڈ موشن سٹڈیز اور ٹیلر کے پرنسپلز کو اپلائی کر کے پروڈکٹیوٹی بڑھانے کی کوشش کرنے شروع کی ویسٹرن الیکٹرک کمپنی شکاگو نے اور اس کمپنی میں ایک اس کو وہ ہوتھان یونٹ کہتے تھے وہاں کچھ ایکسپریمنٹ کیے کمپنی کے مینیجرز اور لیڈرز اور انجینئرز نے ورکرز کے اوپر اور ان کی پروڈکٹیوٹی بڑھانے کے لیے سائنٹیفک منیجمنٹ پرنسپلز اپلائی کی بٹ دی دی نوٹ گیٹ دی ریزرڈز ان کی ایفیشنسی اور پروڈکٹیوٹی میں اتنا اضافہ نہ ہوا جتنا پریڈکٹ کیا جا رہا تھا یا جتنا ایف ڈیولیو ٹیلر کی اپروش کہتی ہے کہ اگر آپ یہ میتھڈ اپلائی کریں گے تو پروڈکٹیوٹی میں اضافہ ہوگا تو پھر ویسٹرن الیکٹری کمپنی نے ہاورڈ بزنس سکول کے ایکسپرٹ کو ہائر کی اس ایکسپرٹ کی ٹیم کو جو لیڈ کر رہے تھے وہ ہاورڈ بزنس سکول کے ایلٹن میو اس کا نام تھا وہ انہوں نے آ کر پھر ویسٹرن الیکٹری کمپنی میں سٹڈی شروع کی کہ کیوں سائنٹیفک منیجمن پرنسپلز تو یہ گل نظر انیس سو چوبیس نہیں میں وہ باق کر رہا تھا لیڈی پارکر فولٹ is considered the pioneer of human relations approach اس نے کہیں انیس سو چوبیس کے آس پاس اس کی رائٹنگ یا اس کے آرٹیکل ملتے ہیں the human side of the enterprise the social organization میں وہ بات کر رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ الٹن میو اور اس کی ہارورڈ بزنس سکول کی ٹیم ہے جنہوں نے انیس ستائیس سے انیس سو بتیس کے دوران different سیکول کے ساتھ مختلف اوقات میں یا different years میں اس دوران experiments کیے ہیں workers کے اوپر to increase their productivity وہ experiments کیا ہیں scientific approach experiments تو science کر دی تو western electric company میں experiments کیے جا رہے تھے workers کی efficiency کو بڑھانے میں work procedures بہتر کرنے scientific work design کرنے input process اور output کو link کرنے کے لیے تو western electric company tailor کے principles apply کر رہے تھی لیکن ان کو benefits یا efficiency یا production اتنی حاصل نہیں ہو رہی workers کام نہیں کر کے دکھا رہے تھے scientifically organized نہیں کر پا رہے تھے اس لیے پھر کیا ویسٹر electric company کے owners نے consultants کو hire کیا from the Harvard business school اور Elton Mayo was the leader of the team of consultants انہوں نے آ کر پھر western electric company میں study شروع کی اور انہوں نے دیکھا کہ working conditions productivity پہ اثر انداز ہوتی ہے ایک hypothesis دیکھیں نا scientific approach ہے نا کل بھی ہم نے ذکر کیا what is science what is empirical study وہ یہ یہ کہ آپ کچھ ایک assumption لیں یا hypothesis بنائیں اور پھر ان conditions کو hypothesis کو test کرنے کے لیے manipulate کریں اگر آپ کا hypothesis verify ہوتا جائے بار بار test ہوتا جائے اور وہ consistent results دے تو آپ کا hypothesis theory بن جاتا ہے accept ہو کے knowledge بن جاتا ہے otherwise وہ reject ہو جاتا ہے اور نیا hypothesis یا alternate hypothesis کو verify کرنا شروع کرتے گے یہ بڑی سادھا approach ہے metric اور fse میں ہم نے پڑی ہوئی ہے inductive method یا deductive method بھی اس کو deductive method بھی کہتے deduce کرنا یا induce کرنا knowledge تو Elton Mayour اور Howard کے جو business experts تھے انہوں نے بھی scientific study شروع کی Taylorism ہی کو بنیاد منا کر FW Taylor کے science management کے principles کو لے کر یہ دیکھا کہ physical conditions directly affect the productivity of the workers یہ میں ایسے مثال دوں گا کہ آپ CSS کی تیاری کر رہے ہیں تو جس کمرے میں آپ بیٹھ کر reading کر رہے ہیں study کر رہے ہیں اس کمرے کی جو environment working condition ہے temperature ہے light intensity of light ہے noise کا ہونا یا نہ ہونا ہے یہ سارے factors جو ہیں آپ کی efficiency آپ کی جو تیاری ہے اس کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں یہ ایک عام سی بات ہے جس میں کوئی complexity نہیں ہے تو یہ چیز ہاورڈ کے consultants نے اور ایلٹر میو نے observe کی more the productivity of the workers and vice versa یہ تھیوری بنائی اس کے بعد انہوں نے ورکرز کے اوپر experiment شروع کر دی تو انہوں نے ایک working group لیا جس کو رکھا controlled group اور ایک working workers کا group بنائی جس کا نام رکھا experimental group ہم یہ ہی کرتے ہیں تو جو controlled group تھا اس میں working کنڈیشنز انہوں نے وہی رکھی چینج نہیں کی جو already western electric company کے hot unit میں یا different جو وہاں departments میں working condition تھی controlled group جو تھا ان workers کی condition چینج نہیں کی جب کہ experimental group میں howard کے consultants نے کیا کیا کہ manipulation کی variables کی اور working conditions کو چینج کر کے اس کا اثر workers کے اوپر دیکھ وہ ایک working factor ہے ایک working conditions کا factor ہے intensity of light اب کیونکہ یہ electronic and electrical appliances بنا رہے ہیں تو بڑا باریکی کا کام ہوتا ہے electric switches بنانا ٹانکے لگانا یا باقی بہت باریک کام کرنا ہوتا ہے تو اس میں intensity of light یا source of light بڑا matter کرتا ہے تاکہ workers کو نظر آئے سہی اور وہ پھر پر آور جو productivity ہے وہ دے سکھے تو یہی انہوں نے کیا کہ intensity of light کم زیادہ کر کے دیکھا کہ workers کی productivity کے اوپر کتنا اثر پڑتا ہے per unit time scientific management fw taylor ہی apply کر رہے تھے پتہ یہ چلا کہ intensity of light کم ہونے سے workers کی productivity کم ہوتی ہے per unit time اور intensity of light بڑھاتے جائیں maximum light intensity کر دیں تو وہ ان کی efficiency میں اضافہ ہوتا ہے ان کو بہتر کام کرتے ہیں ان کی آنکھیں نہیں تھکتی وہ fatigue کا شکار نہیں ہوتے اور جلدی کام کر لیتے ہیں زیادہ بہتر electric appliances کے connections بنا لیتے ہیں تو یہی ہم نے نکال پڑھا تھا fastest least fatiguing most efficient method تو یہ تقریبا انہوں نے 1927 سے لے کر different سال کے مختلف عرصے میں یہ experiments کرتے تھے different workers کے اوپر اور ریزرٹس سیم آتے تھے relationship ہوتا تھا کہ better the working conditions the more the productivity and vice versa اچھا کچھ عرصے بعد الٹن میں انہیں Hawthorn studies کی ایک electric unit تھا اس company میں جس کا نام تھا Hawthorn unit اس کا نام رکھا تھا plant کا نام عام طور پر رکھا ہوتا ہے building کا نام رکھا ہوتا ہے بڑے بڑی بڑی companies میں تو ایک unit تھا یا business center تھا جس کا نام تھا Hawthorn unit وہاں پھر جو experiments ہوئے 1932 کے دوران ان کا نام رکھا گیا Hawthorn studies اس میں کیا ہوا کہ working conditions بہتر ہونے سے workers کی productivity میں تو اضافہ ہوا لیکن working condition خراب سے خراب تر ہونے سے workers کی productivity کام نہیں ہوئی it was shocking and surprising for the researchers انہوں نے کیا کیا پیور خواتین کا ایک گروپ لیا women workers کا ایک گروپ لیا ان کو Hawthorn unit میں رکھا اور ان کے اوپر یہ manipulation شروع کی کبھی light intensity کم زیادہ کر کے کبھی room temperature کم زیادہ کر کے کبھی shore شراب یا noise کو کنٹرول کر کے کبھی disturbance handlers تو different طریقوں سے ان خواتین کے اوپر experiments کیے اور جب وہ ایک formal setup کے اندر خواتین کام کر رہی تھی تو better the working conditions the more the productivity پر خواتین پوری اتر رہی اس کے بعد کیا ایلٹن میو نے یہ کیا کہ ان خواتین کو تھوڑا relax کرنا شروع کر means office آنے جانے کے time میں جی ڈاکٹر عبداللہ میں بتاتا ہوتھون studies ایک series of studies ہیں ایک series of experiments ہیں جس کے بارے میں میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ ہوتھون studies ہیں ان studies کی وجہ سے جو ہمیں results ملیں گے جو finding ہمیں ملے گی وہ finding ہوگی ہوتھون effect جس ایک slide wait کریں اگلی slide پہ آ جائے گا ہوتھون effect کیا ہوتا ہے میں وہ ہی بتانے والا ہوں ڈاوٹ سب please wait for a moment خواتین کو انہوں نے تھوڑا relax supervisory control relax کیا خواتین کو office آنے جانے میں ان کو مرضی یا ان کو autonomy دے دی کہ اپنی مرضی سے office آ جا سکتی ہے لیکن target پورے کرنے ہیں ان کو rest breaks allow کی اور پھر خواتین تھی ان کی کچھ مقصود needs ہوتی ہیں پرسنل یا private needs ہوتی ہیں اس کے لیے organization کے اندر women room بنائے گئے جو خواتین کے لیے women corner بنائے گئے جہاں خواتین جا کر اپنے private relax کر سکتی ہیں اور supervisor سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے permission لینے کی ضرورت نہیں ہے کمرے میں آنے جانے کے لیے یا کام کرنے کے لیے تو یہ جب انہوں نے management controls relax کیے اور management supervision کو انہوں نے ہٹایا اور خواتین کو autonomy دی مرضی سے کام کرنے دیا تو ان خواتین نے کیا آپس میں interact کر کے آپس میں اپنے کام کرنے کے طریقے اور duties and responsibilities خود سے بنانی جو manager کہہ رہا تھا کام کرنے کا طریقہ یا جو organization نے سیٹ کیے یا جو کام کرنے کا طریقہ اور کام کرنے کا دورانیاں اور کام کرنے کا جو style ہے جو management کہہ رہی تھی اس سے ہٹ کے خواتین نے اپنی مرضی سے بھی کام کرنے کے طریقے نکال مثال کے طور پہ جو خاتون صبح 9 بجے نہیں آ سکتی تھی اس کی family ریزن ہے یا وہ پیدل چل کے آ رہی ہے یا وہ transport یوز کرتی ہے کسی بھی وجہ سے وہ لیٹ آتی میں جاب شیئرنگ کر لی ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں رولز بنا لی جو پہلے کام کر کے گیون ٹائم میں پہلے کام کر کے فارغ ہو جاتی وہ دوسری جو سلو چل رہی ہوتی اس کا کام کرنے لگتی یوں اوور آل گروپ پورفارمنس وہی رہتی تو یہ آپس میں جو گروپ انہوں نے بنا لی آپس میں جو انہوں نے رولز ریگولیشن بنا لی گل نظر یہ رولز ریگولیشن آپس میں تیہ کر لی نا یہ سوشل رولز ہوتے ہیں آپ گھر میں بھی رہتے ہیں فیملی ایک سوشل گروپ ہے گھر میں بھی رہنے کے طور طریقی ہے گھر کے اندر بھی آپ کے بارے بتاتا ہوں دیکھیں جب آپ انٹریکشن آپس میں زیادہ کرتے ہیں تو جو ہیمن بیہیوئر ہے وہ عام طور پر کانفلیکٹنگ ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ بعض اوقات آپ کی گروپ کے اندر بھی ایک دوسرے سے نہیں بن رہی ہوتی آپ اپنے خود آپ کے اپنے جو فارمل اور اپس میں نوک یا ایک دوسرے کے اوپر اترازات کر رہے ہے لائکنگ ڈس لائکنگ ہوتی ہے ایک دوسرے کو کسی بھی بجا سے آپ جو ہے وہ تو یہ اور پھر ان کو کنٹرول کرنے کے لیے پھر اس کانفلیکٹ کو منیج کرنے کے لیے کچھ رولز بنانے ہوتے کوئی گروپ ٹھیک ہے تو ایلٹن میو نے ہوتھون سٹڈیز کے ذریعے سے جو ڈسکوری کی اس کا نام ہے ہوتھون ایفیکٹ اور وہ ہوتھون ایفیکٹ یہ کہتا ہے that a مینجر بیہیویر اور لیڈرشیپ اپروچ can افیکٹ ورکر لیول آف پرفارمنس آئی ریپیٹ اگر مینجر کا بیہیویر آٹو کریٹ ہے ڈکٹیٹوریل ہے آئی سولیٹیڈ ہے یونی لیٹرل فیصلے کرتا ہے مینجر اور اپنے فیصلے ورکر کے اوپر سٹڈکلی ایمپوز کرتا ہے تو ایسا مینجر اپنے ورکر کو خوش اور سیٹسفائید نہیں رکھ پائے گا اور ورکر اور مینجر کے درمیان ہیلڈی سیٹسفیکٹری ریلیشنشپ نہیں ہوگا دوسری فینڈنگ یہ تھی کہ اگر مینجر یا سپروائزر یا لیڈر اپنا بیہیویر پارٹیسپیٹیو کر لیتا ہے اور انگیج کرتا ہے ورکر اور ان کے ذاتی مسائل کو اور ان کے بزنس ایشیوز کو بھی اور ساتھ ان کے پرسنل اور سوشل ایشیوز بھی ڈسکس کرتا ہے اور ان کے ساتھ چٹ چٹ کرتا ہے انڈرسنڈنگ ڈیویلپ کرتا ہے ان کو بھی ان کی بات سنکے دیسیزن میکنگ میں بھی ورکر کو انوال کرتا ہے تو ایک پارٹیسپیٹیو مینجر جب اپنا بیہیویر چینج کرتا ہے تو ورکر بھی اپنا کام کرنے کا سٹائل اور اپنی پروڈکٹیوٹی کو بہتر کر لیتا ہے ہوتھون سٹڈیز کیا ہیں سیریز آف ایکسپیریمنٹ سیریز آف اوبزرویشن جو انہوں نے ویسٹرن الیکٹری کمپنی میں انیس سو ستائیس سے لے کر انیس 32 کے مختلف سیکولز میں یہ اکٹھے نہیں ایسا نہیں ہوا کہ سات سال مسلسل ایکسپیریمنٹ ہوتے رہے ہیں تو اس دوران میں جو ایکسپیریمنٹ اور اوبزرویشن اور جو سٹڈیز ہوئی ہیں اور ان سٹڈیز کی جو فائنڈنگ ہے وہ فائنڈنگ یہ ہے کہ اگر سپروائزر یا لیڈر یا مینجر اپنے ورکرز کو اٹانمی دے اپنے ورکرز کو کام کرنے کی فریڈم دے اور تھوڑا فلیکسیبل اور فرینڈلی بیہیو کرے اور ورکرز کی فیملی اور ذاتی مسائل کو دیکھتے ہوئے ان کو کمپنسیٹ کرے ارگنیزیشن کی پولیسیز ایسی بنائی جائیں کہ وہ ورکرز کے سوشل فیملی اور ان کے پرسنل ایشیوز کو بھی بزنس کیٹر کرتا ہو بزنس پولیسیز ان کو اکمونڈیٹ کرتی ہوں تو ایسے ورکرز زیادہ ایفیلیٹ فیل کریں گے اپنے مینجر کے ساتھ اپنے گروپ میمبرز کے ساتھ زیادہ سوشلی انٹیگریٹڈ ہوں گے زیادہ ایفیلیٹ فیل کریں گے اور یہ ریسرچ سے ثابت ہوتا ہے سائیکالوجی اور سوشیالوجی کی ریسرچ سے ثابت ہوتا ہے کہ جتنا بھی آپ اپنے گروپ کے ساتھ ایفیلیٹ ہوتے ہیں جتنا بھی گروپ کے اندر انٹیگریٹ ہوتے ہیں ویل کنیکٹیڈ ہوتے ہیں کمیونیوکیٹ کرتے رہتے ہیں ایکسیسیبلی اتنے ہی آپ ہیپی اور سیٹسفائیڈ رہتے ہیں اور آگے انڈسٹیل بزنس منیجمنٹ ریسرچ یہ کہتی ہے انڈسٹیل سائیکالوجی یہ کہتی ہے کہ ایک سیٹسفائیڈ ورکر مینٹلی سیٹسفائیڈ ورکر زیادہ پروڈکٹی ورکر ہوتا ہے اس وجہ سے ایلٹن میو نے یہ ڈسکور کیا کہ مینجر بجائے آٹوکریٹک ہونے کے بجائے یونی لیٹرل ہونے کے بجائے ایف ڈیو ٹیلر کا سائنٹیفک مینجر ہونے یا میکس ویبر کا سٹرکٹ بیوروکریٹ بننے کی بجائے اس کو ایک ڈیموکریٹک پارٹسپیٹیو لیڈر یا مینجر ہونا چاہے اور وہ ایک ٹیم پلیئر ہو اپنے سب آڈینیٹس کو فیملی میمبرز کی طرح یا ٹیم میمبرز کی طرح سمجھے اور جو گولز یا ٹارگٹ سیٹ کرنے ہیں جو اس گروپ کی ورکنگ کنڈیشن تیہ کرنی ہیں ورک پروسیجر اور ٹائم لائنز تیہ کرنی ہیں وہ مینجر اپنے ورکرز کو پوچھ کرے ان کی پارٹیسپیشن سے کرے پیٹر ڈرکر نے انیس اٹھامن میں جا کر پھر ایک ٹیکنیک ڈسکور کی تھی جس کو کہتے ہیں مینجر بائی اوبجیکٹی اس میں کیا کرتا ہے مینجر یا لیڈر جو اپنے سب آڈینیٹ سے پوچھتا ہے فارمل ان کو انٹر ایٹ کرتے ہوئے ان سے ٹارگرز اور گول سیٹ کرنے کے بارے میں پوچھتا کہ ہمارے گول کیا ہونے چاہیں بجائے یہ کہ وہ خود یونی لیٹرل گول سیٹ کرے یا ورک میتھرز ڈیزائن کر کے دے تو یونی لیٹرل اپروچ کی بجائے مینجمنٹ بائی اپجیکٹیو اپروچ جو ہے وہ ایک پارٹیسپیٹیو اپروچ ہے تو بیہیوریل منیجمنٹ فوکس ہی کرتی ہے ہیمن بیہیویر کو بہتر کرنے پہ لیکن یہ بڑی کمپلیکس اپروچ ہے اب اس کی فائنڈنگ اور کنکلوجن کی طرف آئیں تو ہیمن ریلیشنز اور بیہیوریل منیجمنٹ جو ہے وہ سوشل نیڈز کو انکارپریٹ کرتی ہے بچ 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 اگنورڈ بائی کلاسیکل سکول اگزیکٹلی آپ لوگ دیکھ کہہ رہے اگروپ ایز گروپ ایمپلائیز ورک فار انر سیٹیسفیکشن ایڈ نٹ فار مٹیریل گینز اونلی باز ایمپلائیز ہیں ایک یہاں پرکس اتنا میٹر نہیں کر رہے ہوتے پھر آپ کی پریسٹیج پھر آپ کا نام پھر آپ کی ریپوٹیشن پھر آپ کی سیلف ریسپیکٹ پھر آپ کی سیلف ایکچولائزیشن پھر آپ کی مرضی کرنا آپ کو اپنی مرضی کرنے کا اختیار یہ میٹر کر رہا ہوتا ہے یہ چیزیں کلاسیکل سکول میں آپ کو نہیں ملتی بیورو کریسی یا سائنٹیفک منیجمنٹ جو آگنیزیشن وہ ریجیڈ آگنیزیشن ہوتی ہائیلی فارمل ہوتی ہیں اور وہاں آپ کو ایک انوارمنٹ ملتی ہے جبکہ ہیمر ریلیشن اور بیہیورل اپروچ یہ دونوں مل کر جو ہے وہ انسان کی سوشل پرسنل سائیکلوجیکل اور سپریچول نیڈز تو بھی پورا کرتے ہیں اب اس اپروچ کا استعمال بہت زیادہ ہو رہا ہے ٹرنٹیفرز سینچری میں دیویلر کنٹریز میں تو بہت استعمال ہو رہا ہے ورک سیٹنگ کے اندر اورگنیزیشن کے اندر جو ہے وہ آپ کو سائیکلوجیکل سیٹسفیکشن کے پروگرامز اور ٹیم منیجمنٹ پروگرامز اسی طرح انفارمل گروپز کے ساتھ انٹریکشن اور پیڈ ہالیڈیز بلکہ سکینڈینیوین کنٹریز میں تو ابھی پولیسی آگئی ہے تمام آرگنیزیشن میں کہ اگر پیرنٹس امپلائیڈ ہیں بہت پیرنٹس اور وہ اپنی فیملی اپنے بچوں یا اپنی امیجیٹ فیملی کے ساتھ ٹائم پاس کریں اور وہ سٹیفائی کر کے دے دیں کہ اتنے آورز ہم نے اپنے بچوں یا اپنے پیرنٹس کے ساتھ گزارا ہے تو وہ ان کو ہم اتنی پیمنٹ کر دیں گے یا اتنے آورز آفیس آنے کی ضرورت نہیں اور وہاں ورکنگ آورز کو کم کیا جا رہا ہے اوریڈی ایڈ سے سکس آورز اور فائیو ڈیز آ ویک ہو گیا لیکن پھر بھی وہاں جو ریسرچ ہو رہی ہے منیجمنٹ کی اور بیہیورل سائنس کی یا ہیومر ریلیشنز کے اوپر تو فائنڈنگز ہی آ رہی ہیں کہ فور ڈیز کا ورکنگ آورز ورک ویک کریں تاکہ ورکر جو ہیں وہ اپنی فیملی اپنے دوستوں اور اپنی ذات کو ٹائم دے کر سیٹسفائیڈ ورکر ہیپی ورکر جو ہے وہ زیادہ پروڈکٹیو ہوگا اور اب تو کرونا کی بجے سے تو اور بھی بیہیورل اور ہیومر ریلیشنز اپروچ کا استعمال بڑھ گیا ٹوٹی فرس سینجری میں ورک فرام ہوم فلیکسیبل ورک آورز فلیکسی آورز آپ اپنی مرضی سے کام کر لیں آپ بیچ ریزارڈ پہ ہالیڈیز بنا رہے ہیں ساتھ آپ لیپ ٹاپ رکھیں اور ساتھ ساتھ آپ بے شک کلائنٹس کو ڈیل کرتے رہے ہیں باقی آرگنیزیشن کو ڈیل کرتے رہے ہیں آفیس آنے کی ضرورت نہیں گوگل فیس بوک ایمازون بہت ساری کمپنیز نے جو ہائی ٹیک کمپنیز ہیں گلوبل کمپنیز ہیں انہوں نے ورک فرام ہوم اللہ کر دیا ہے اور بہت لیمیٹیڈ ایمپلائیز ایمین کرونا آنے سے پہلے بھی بہت لیمیٹیڈ جو ہے وہ اس کا تھا استعمال جی میں آتا ہوں گل نظر میں آتا ہوں آپ کو بالکل بتاؤں گا پاکستان میں بھی اس کا استعمال ہو رہا ہے پاکستان میں بھی ہیومر ریلیشنز اپروچ یا بیہیورل اپروچ کے تحت گورنمنٹ آف پاکستان اور گورنمنٹ آف پنجاب اور باقی پروینشل گورنمنٹ نے ایسے اقدامات کیے ہیں جو بیہیورل منیجمنٹ یا ہیومر ریلیشنز اپروچ کے حوالے سے آتے ہیں مثال کے طور پہ ابھی ریسنٹ ہسپنڈ کو بھی میٹرنٹی لیو ایک مہینے کی علاؤ کی گئی ہے پہلے صرف مدر جو فیمیل ایمپلائی ورکر تھی اس کو میٹرنٹی لیو علاؤ تھی اب ہسپنڈ کو بھی علاؤ کر دیا ہے کہ وہ بھی ایک مہینے کی میٹرنٹی لیو لے کر اپنی بیوی اور بچے دے کیئر سینٹرز بنانے کے لیے تمام سرکاری اداروں میں پنجاب گورنمنٹ نے بائی لاب یہ انشور کیا ہے اسی طرح ورک پلیس ہریزمنٹ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اور خواتین اور جنڈر سینسٹیزیشن کے لیے بقاعدہ پالیسیز اور گورنمنٹ کے پلانز اور لاؤز موجود یہ بائی لاؤ پاکستان میں آپ کو سرویس پروائیڈ کرتی ہیں پھر انڈسٹریل لاؤز اور لیبر لاؤز کے تحت پاکستان میں بھی لاؤز ہیں جو پرائیویٹ انڈسٹریز اور بزنسز ہیں وہ اپنے امپلائیز کو سوشل سیکیورٹی پروٹیکشن پروائیڈ کریں گے میڈیکل اور ہیلتھ انشورنس پروائیڈ کریں گے اور فیملی کو پیکج دیں گے اسی طرح فیڈل گورنمنٹ نے ڈیتھ ڈیورنگ سرویس کا پیکج دیا ہے امپلائیز کو کائنڈ آف بیہیویرل اور ہیومر ریلیشن اپروچ کہ اگر کوئی امپلائی دیورنگ سرویس بچارہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کی فیملی کو پیکج دیا جاتا ہے اسی طرح اور بھی بہت سارے انسینٹیوز ہیں بیہیویرل اور ہیومر ریلیشن اپروچ کا زیادہ وائیڈ سپریڈ جو یوز ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہے وہ بزنس ایڈمیس ٹیشن میں زیادہ ہے جیسے میں نے آپ کو مثالیں دیں یہ اس طریقے سے آپ اس کو کر سکتے یہ اس کی آؤٹلائن آپ بنا سکتے ایسے ٹھیک ہو گیا اس کو پڑھیں دیکھیں یہ آؤٹلائن میں کوئی مزید آپ اس میں کوئی ایڈیشن کر سکتے ہیں اس میں کوئی اور بھی کمی رہ گئی ہو تو بتائیں کی کوئی بیدی کی بیدی ہماری چار تھیریز ہو گئی اب آپ دیکھئے کہ یہ جو میں نے چار تھیریز پڑھائی ہے اس میں سے کوئسٹن کس طرح کا آیا ہے ڈسکرائیب میکس ویبرز آئیڈیال ٹائپ آف بیورکریس ڈسکس اپلیکیشن ڈا موڈرن سو سائیٹ یہ تو پیور بکیش کوئسٹن ہو گیا what are the disfunctions مطلب what are the drawbacks and how these can be overcome ٹھیک ہے تو اب یہ اس کوئسٹن کے تین حصے ہیں ڈسکرائیب ڈی آئیڈیال ٹائپ بیورکریسی ایک ڈسکس نمبر ٹو اس اپلیکیشن ڈا موڈرن سوسائیٹی نمبر تین disfunctions آف بیورکریسی with respect to public sector آف پاکستان disfunctions بتانے ہیں پھر چوتھا آپ نے بتانا ہے کہ کیسے جو drawbacks ہیں بیورکریسی کے یا جو demerits ہیں ان کو کیسے آپ دور کر سکتے ہیں کہ efficiency اور effectiveness آئے public sector آف پاکستان ڈوزار بارہ میں دیکھیں تو give a precise but comprehensive account of major schools of thoughts also compare and contrast taylor's scientific management and human relations approach اسی سال میں تیسرا question آیا explain the basic theme and theoretical basis of new public management جو ابھی میں break کے بعد پڑھاؤں گا آپ کو what are the different mechanism جی ابھی break کے بعد پڑھاؤں گا تو آپ کو یہ new public management سمجھ رہے critically examine weberian model of bureaucracy do you think its characteristics are still relevant to the changing public administration yes they are dominantly relevant so یہ اس طرح کا question آ رہا ہے bookish اور تھوڑا applied سا یہ آپ دیکھ لیجئے break لیتے ہیں دس منٹ کی اور اس میں میرے پاس ساتھ بچ کر بیس منٹ ہیں ساتھ چلیں عشاء کی ازان بھی شاید شروع ہو جائے گی تو آپ عشاء کی نماز پڑھ لیں فیفٹین منٹس بریک لیں دیکھئے پریویس پانچ سالہ پیپر آپ بھی دیکھیں گے میں یہاں بھی دکھا رہا ہوں تو وہ موسٹلی میکس ویور ایف ڈیو ٹیلر کی سائنٹیفک مینجمنٹ اور نیو پبلک مینجمنٹ یہ میں نے شروع میں بھی کل بھی کہا تھا کہ یہ تین تھیوریز بہت ایمپورٹنٹ ہیں تو آپ ان کے کوشٹنز ڈیٹیلڈ اٹیمٹ کر کے بنا لیں اور کسی کو چیک کرا دیں ہماری اسائنمنٹ چیکنگ میں بھی لوگ ہیں میں بھی چیک کر دوں گا اس میں جو کمی بیشی ہوتی ہے پھر وہ اس طرح پتا چل جاتے ڈیٹیلڈ اٹھیں گے ڈیٹیلڈ نیو پبلک مینجمنٹ بہت امپورٹنٹ تھیوری ہے آپ نے یہ پریویس پیپرز بھی آپ کے سامنے تقریباً ہر سال پوچھا جاتا ہے اس کے اوپر اور نیو پبلک مینجمنٹ کے ساتھ ہم دیکھیں گے نیو پبلک سرویس جو کہ ہماری سیکنڈ لاسٹ تھیوری ہوگی میں سلائٹ شیئر کرتا ہوں سو نیو پبلک مینجمنٹ میں نے سلائٹ شیئر کی بتائیے گا نظر آ رہی ہیں سلائٹ نیو پبلک مینجمنٹ کی کو اکی تو نیو پبلک مینجمنٹ بیسیکلی رننگ ڈی گورنمنٹ گوونمنٹ آئے کبیزنس یہ جو ریڈ کلر میں ڈبل پوٹیشن میں لکھا ہے یہ میں نے ڈیو پبلک منیجمنٹ اور ری انویگ گورنمنٹ یہ وہاں سے لیا ہے ایک ایسا approach to the public administration which tries to reform the government or public sector with modern technology and modern methods of working and it is an attack on the traditional Weber's bureaucracy new public management is an attack on the Weber's bureaucratic model or Weber's bureaucratic system it is a management philosophy used by governments to modernize the public sector اب اس modernize کو underline کر لیں کہ ایسی کیا چیزیں ہیں کیا کوئی ہم نے technology لے کے آنی ہے اس سے modernize ہوگا public sector یا ہم نے کوئی structural reform کرنی ہے تو modernize ہوگا یا ہم نے کوئی نئی humor resource recruit کرنی ہے یا کوئی training and development کے ذریعے سے ہم نے اس کو change کرنا ہے تو یہ modernize جو ہے it's a complex activity this modernization of public sector is not a simple task it's a complex activity comprising of multiple factors اور multiple aspects اس میں آپ نے نہ صرف bureaucracy کو restructure کرنا ہے بلکہ bureaucracy کے culture اور اس کے power اور functions کو بھی change کرنا ہے اور اس کے بعد جو public agencies ہیں public bureaucracies ہیں ان کو آپ نے corporate culture کے تحت business organizations کے تحت چلا دے یہ اس کا ایک آپ کہلیں کہ theme ہے یا background اس کا approach کا یہ approach 1980 کی دہائی میں popular ہونا شروع ہو بیسیکلی 1978 میں جب مارگرڈ تیچر پرائم نیسٹری بنی یوکے کی تو اس نے یوکے کی سیبل سرویس اور public sector کو reform کرنے کے لیے ایک آپ کہلیں کہ initiative لیا اس کا agenda بھی یہی تھا election campaign بھی یہی تھی کہ public trust کو government کے اوپر جو public trust deficit ہے اس میں بہتری لائے جائے گی جو public services ہیں اس کو بہتر کیا جائے گی public service delivery کو goods and services جو provide کرتی ہے government citizens کو اس میں بہتری لائے جائے گی اور bureaucracies کو decentralize کر کے downsize کر کے جو bureaucracie کی cost ہے government کی administrative cost ہے اس کو کم کیا جائے گا اور taxpayer کے اوپر burden کم کیا جائے گا government کی cost اور اس کے بعد اس کا ایک اور بھی aspect تھا کہ automation latest technology اور computerization کے ذریعے سے interaction of the public officers with the citizens کو بڑھایا جائے گا digitalize کیا جائے گا government کو automate کیا جائے یہ جو reform مارگریٹ تیچر نے شروع کی یوکے میں وہ 1982 میں یوکے میں ہی کسی researcher نے جو management کا expert تھا اس نے لکھا new public management کہ یہ جو تیچر نے reform شروع کی ہیں this is new public management اچھا اسی سال austelia میں بھی ایک article publish ہوا جس میں یہ new public management کا نام اور new public management reform کی بات بلکل تقریبا سو سال بعد 1887 میں جب وولڈرو ویلسن لکھ رہا تھا کہ american administrative system politicize ہو گیا ہے corrupt ہے in efficient ہے اور nepotism اور bribery کا شکار ہے اور public trust ختم ہو گیا ہے اس نے جب public sector کو reform کرنے کا فارمولا دیا تھا وہ فارمولا سو سال بعد غراب ہو گیا تھا یا اس فارمولے میں خرابی آگے یا ویبر نے بھی سو سال پہلے early 28 century میں جو بیوروکریسی کا model دیا تھا وہ اب modern world developed countries کے ساتھ compatible نہیں لہذا new public management کا جو تھرسٹ ہے جو تھیم ہے بیسک وہ یہ ہے کہ market orientation in the public sector will lead to greater cost efficiency for governments تو یہ جو مارکیٹ orientation سے کیا مراد ہے کہ جو مارکیٹ میں جیسے private businesses market میں اپنا revenue اکٹھا کرتے ہیں بائی آفرنگ goods یا services اور مارکیٹ سے اپنا profit یا revenue اس میں سے gain کر کے تو اپنی organization کو چلاتے ہیں اور business کو آگے بڑھاوا دیتے ہیں public organizations بھی ایسے ہی کریں اور market forces کے ذریعے سے اپنے business یا اپنی public services کو organize کریں جیسے میں نے last time بھی مثال دی تھی کہ public organizations as well as private organizations they both offer same goods or services to the same customers in the same market area but there are differences between the two ان کے operations میں culture میں quality of product میں customer کے ساتھ relationship maintain کرنے میں فرق ہے دونوں میں میں دوبارہ وہی مثال دوں گا health sector کی ایک private hospital ہے ایک سرکاری hospital ہے اور ایک ہی گلی میں ایک ہی علاقے میں ہوں گے same customers same patients کو address کر رہے ہوں گے open firm لیکن آپ کو فرق نظر آئے گا service کا culture کا satisfaction کا patient کے treatment کا doctor patient ratio کا doctor patient relationship کا ٹھیک ہو گیا تو یہ سارے جو یہ بتاتے ہیں کہ جو public sector ہے اس کی کامیابی اسی میں ہے کہ اگر وہ اپنے آپ کو market forces کے تحت operate کر public agencies بھی وہ market forces کیا ہے کہ supply and demand کے جو mechanisms ہیں وہ تیہ کرتے ہیں کہ customer satisfaction کیا ہوگی product کی price کیا ہوگی کتنی quantity میں ہم نے provide کرنی quality کیا ہوگی یہ ساری چیزیں private corporate businesses market کو نظر میں رکھتے ہوئے کرتے ہیں customer satisfaction کے لیے کام کرتے ہیں اور private businesses کا جو goal ہوتا ہے وہ profit motive ہوتا ہے وہ profit کمان ہوتا ہے جب کہ public organizations کو آپ business کی طرح چلانا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ وہاں profit motive نہیں ہوتا وہاں جو implies public sector organizations کے ان implies کے جو incentives اور salaries اور perks ہیں اور جو career progression ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ان کی performance achievement اور goal achievement کے ساتھ private sector میں تو یہ ہے کہ جو private managers ہیں business managers ہیں ان کی تنخواہ اور perks وہ کہاں سے آئیں گے اگر business revenue کمار رہا ہے profits کمار رہا ہے تو انہی profits میں سے implies کی تنخواہ ہیں the more the profits the more the revenues the more benefits you can give to the implies in the private sector but but this is not the case in the public sector public organization اور طرح manage ہوتی ہیں وہاں جو تنخواہیں benefits اور perks ہیں اس کا تعلق آپ کے organization کی performance اور revenue enhancement یا profit motive سے نہیں ہے لیکن پھر بھی new public management کے experts یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ public sector کو new public management reforms کو introduce کرانے میں developed countries کا زیادہ role ہے like UK سے یہ پروسس شروع ہوا اور پھر 1992 میں جب بل کلنٹن کی پہلی گورنمنٹ آئی دیورنگ بی فرس پریزیدنسی آف بل بل کلنٹن تو یہ امریکہ میں بھی یہ reform شروع ہوئی public administrative reforms وہاں ان کا نام رکھا گیا national performance review اور technically ان کو نام دیا گیا reinventing the government امریکہ کا جو new public management reforms کا نام ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں reinventing the government کے devolution of powers and of resources چوتھا یہ ہے decentralized administration and delegation of power to the lower level of employees what is new in the new public management میں وہ بتا رہا بچ جی سیمانگول میں وہ ہی بتا رہا ہوں what is new in the new public management آپ otherwise بھی مجھ سے content کر سکتے ہیں so the new in the new public management is that larger bureaucracies smart and smaller units of business activities number one highly centralized control of decision making کی بجائے decentralized control of decision making and resources اور concentration of power کی بجائے devolution of power تاکہ lower operation level پہ جہاں citizens کا government کے ساتھ interaction ہوتا ہے وہاں وہ government officers جو کھڑکی کے اس طرف بیٹھ کے فیصلے کر رہے وہ directly عمام کے اممگوں اور عمام کی جو expectations کے مطابق مہا service delivery دے رہا چوتھی بات یہ کہ آپ automation اور latest technology کے ذریعے سے آپ public service delivery کو بہتر کر سکتے ہیں اور government sector میں efficiency آ سکتی ہے اور value for money کا concept آتا ہے so new public management کے جو theory ہے theory and practice of new public management has been borrowed from the private sector جو corporate best practices ہیں وہ ہم نے public sector میں borrow کرنے کا نام new public management ہے جو کہ کہ کہیں تو کامیابی ہوئی اور کہیں partially یہ ناکامی ہوئی کہیں یہ مکمل طور پر ناکام ہوئی مثال کے طور پر UK میں یہ reforms partially کامیاب ہوئی زیادہ کامیاب ہوئی کچھ areas میں ناکامی آٹومیشن میں کامیابی ہوئی technology اور decentralization میں لیکن public service delivery اور public satisfaction trust of the public government اس میں اضافہ نہ ہو سکتے اور پھر layers of bureaucracies بنتے گئی آپ نے decentralization تو کی لیکن multiple levels of approval اور multiple layers of bureaucracies آتے گئی at the smaller level اور employee cost کم ہونے کی بڑھتی گئی کہ technology کے آنے سے اور employees نئی skills اور نیا knowledge حاصل کرنا تھا تو وہ آپ کی salary اور administrative cost اور آپ کی implement کرنا پھر sustain کرنا زیادہ بڑا issue ہوگی implement کرنا جتنا بڑا challenge نہیں ہے جتنا بڑا challenge new public management reforms کو sustain کرنا these are the features of new public management there are 12 features of new public management number one result oriented government جو bureaucracy ہے وہ result oriented نہیں ہوتی وہ output driven نہیں ہوتی bureaucracy تو rule bound ہوتی ہیں بیرو ریگولیشن کو follow کرتی ہیں ان rules regulation کو follow کرنے سے فائدہ یا نقصان ہو رہا ہے profit کمایا جا رہا ہے یہ organization میں efficiency آ رہی ہے یہ نہیں دیکھا جاتا صرف یہ bureaucracy میں دیکھا جاتا ہے کہ rules follow ہو رہے ہیں authority کی compliance ہو رہی ہے اور procedures follow ہو رہے ہیں کہ نہیں جب کہ new public management یہ کہتی ہے کہ rules regulations کو follow کرنے کی بجائے آپ یہ دیکھیں کہ end result کیا آ رہا ہے ہمیں شام کو یا مہینے بعد یا سال بعد organization کو حاصل وصول کیا ہو رہا what are our results and what are our games ہمارے targets کیا تھے پہلے آپ اپنے goals اور mission set کریں ہر public agency اپنا mission set کریں پھر اپنے goals بنائے goals میں سے targets نکالے targets میں سے activities یا objectives نکالے اور اس کے بعد accountability base کریں target achievement کے اوپر اس کو management by objective بھی کہتے ہیں یہ behavioral management میں بھی ہے mpo اور اس management by objective کا استعمال new public management میں بھی ہے جہاں آپ نے results اور targets اور goal set کرنے ہیں تو new public management یہ کہتی ہے کہ جو managers leaders owners of the organization unilaterally goal set نہیں کریں گے target set بلکہ وہ employees کو involve کر کے employee کو engage کر کے goal set کریں گے target set کریں گے this is the result oriented government with participative management اور پھر جو public agencies ان goals کو یا ان targets کو achieve کر رہی ہوگی ان کا budget بڑھایا جائے گا ان کو incentive دیے جائیں گے employees کو اور ان کی salary اور پرکس اور carrier میں بہتری کیے جائے جو employees اور public agencies اپنے goals کو achieve نہیں کریں گے ان کو پھر ہم جو ہے ٹارگر اور ان کی اہم ٹھیک ہو گیا ہے جی اجالہ آپ بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں small and smart small سے بھی زیادہ smart organizations team management پہ فوکس کرتی ہے new public management small units and smart units teamwork avoid large bureaucracies large bureaucracies are deadwood large bureaucracies redundant ہوتی جاتی ہیں blotted size جو ہے جیسے بہت موٹا آدمی سست ہو جاتا ہے اس طرح بہت بڑی organizations blotted organizations fatty organizations وہ سفید ہاتھی بنتے جاتے ہیں اس لیے یہاں تو ان کو ختم کر کے اگر آپ ان کو reform اور restructure نہیں کر سکتے تو ان کو ختم کر کے ان کی جگہ سمارٹ اور small organizations لے آئیں اس کے بعد market competition introduce کریں گورنمنٹ سیکٹر میں بھی public agencies کو اپنا revenue جو ہے وہ market سے حاصل کرنا چاہیے اور at least part of the revenue should be earn from the market if they cannot earn all the revenue from the market they should earn at least part of the revenue from the market اور employees جو ہیں public employees public managers employees ان کا career ان کے پر benefits ان کی جو مرات ہیں وہ link ہونی چاہیے ان کی achievements performance اور revenue gains کے ساتھ تاکہ یہ organizations taxpayer کے اوپر burden بننے کی بجائے عوام کے اوپر burden بننے کی بجائے اپنے revenues خود کمائیں like ابھی آپ دیکھیں KP government نے پہلے hospitals میں یہ کیا تھا boards بنا کر autonomous hospitals بنا کر ان کو allow کیا کہ hospitals اپنے خرچے خود پورے کریں ڈاکٹرز کی تنخواہیں اور باقی تمام جو سپلائز ہیں وہ patients اور market سے اٹھائیں اور government کے پر burden بنیں جی عبید میں بتاؤں گا پہلے میں اس کے فیچر بتا دوں پہلے تھیوری سمجھ لیں پھر دیکھیں کہ اس کا بیٹر کونس ہے یقینا میں بتاؤں گا فکر نہ کریں آپ تیسرا ہے treating the citizens as customers not as cases تو میں ساتھ ساتھ بچک comparison تو کرتا جا رہا ہوں بیورو کریسی اور نیو پبلک مینجمنٹ کا یار تو بیورو کریسی جو پہ فیصلہ کرتی فائل کیا کہہ رہی ہے کابس کیا کہہ رہے رولز کیا کہہ رہے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ سامنے جو سائل کھڑا ہے یا سیٹیزن کھڑا ہے اس کا متماع نظر ہے اس کی کیا انٹینشن ہے وہ کیا کہہ رہے اس کے کیا مسائل ہے مثال کے طور انکمپلیٹ ہے لیکن وہ ساتھ ساتھ بھی کہتی کہ میں وڈو ہوں میرے گھر میں فاقے ہیں اور میرے پاس تو واپسی کا کرایا بھی نہیں ہے اور اگر آپ مجھے یہ میرا کیس پروسس نہیں کریں گے تو اب آپ بتائیں کیا کیا چاہے سو آپ نے فلیکس بیوروکریسی میں تو رولز ریگولیشن بچلیں گے آپ ایموشنل نہیں ہوں گے پرسنل نہیں ہوں گے بائس نہیں ہوں گے نیو پبلک منیجمنٹ کہتی ہے کسٹمر سیٹس کسٹمر کیا چاہ رہا ہے کسٹمر اس دا کنگ اس کو دیکھیں رولز ریگولیشن جو ہیں وہ کسٹمر کی فسلیٹیشن کے لئے بنائے گے اور اس لیے جب آپ کسٹمر فوکس ہو کے چلیں گے تو پھر آپ کمپیٹیٹیو بھی ہوں گے پھر آپ اپنی براڈر جو پراڈر سیار سیار ان کو بہتر آفر کریں گے بکاوز کہ آپ کے ریویلیوز کسٹمر سے آنے ان کا بجٹ اور اسحافظہ کی تنخواہیں کہاں سے آتی ہیں وہ سارے کا سارا فیڈل گورنمنٹ یا جو بھی گورنمنٹ کے بجٹ سے آتی ہیں اور وہ جو سکول کا ہیڈ ماسٹر ہے ٹیچرز ہیں انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ ان کے انٹیلیکچول لیول بڑھ رہا ہے ان کی ریڈنگ اور رائٹنگ ایبیلیٹیز بڑھ رہی ہے کہ نہیں سٹوڈنٹ کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا اور ڈراؤپ آؤٹ ریشو میں کمی ہو رہی ہے کہ یہ سب کچھ ان کے اکاؤنٹ بلیٹی اور پرفارمنس منہ اپریزل میں آتا ہی نہیں لیکن پرائیویٹ سکول میں نے کل بھی مثال دی تھی یہ وہ ہی ہے پرائیویٹ سکول کو پتا ہے کہ اگر سٹوڈنٹ 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 پیرنٹ سٹوڈنٹ کے مارکس اچھے نہیں آئیں گے ہمارے سکول میں سٹوڈنٹ کے تعداد نہیں بڑھے گی ہمارے ریویٹ نہیں بڑھیں گے ہم چلا نہیں پائیں گے گورنمنٹ ایجنسیز کو یہ معاملہ نہیں ہوتا ان کا سروائیویول موجود ہوتا ہے میں نے پرس لیکچر میں بھی پڑھایا تھا پبلک اور پرائیویٹ کا کمبریزن کرتے گے آپ لوگ پڑھتے نہیں ہیں گھر جا اس لیے بھی کام کرنے سے یہاں جو انٹرپنیورز ہیں نیو انٹرنس ہے مارکیٹ میں اور پبلک ایجنسیز کے کام کو بھی سلو کر دیتی ہیں تو گورنمنٹ اپنے آپ کو دی ریگولیٹ کرے بہت ساری رولز ریگولیشن کو ختم کر کے اس کو دی ریگولیٹ کرے اور پھر اپنے آپ کو نے بھی انٹرڈیوز کرایا ہم نے صوبوں کو پاور دی لیکن ہم لوکل گورنمنٹ کو ایم پاور نہیں کر پائے تو نیو پبلک منیجمنٹ پولیٹیکل سینس میں یہ کہتی ہے کہ آپ پولیٹیکل ایڈمیسٹریٹیو اور فینینشل پاور اور لاو میکنگ کی پاور جو ہیں وہ لویس لیول ان کے ریپریزنٹریٹیوز ہیں تو جو سٹریٹ لیول بیورو کریسی ہے اور سٹریٹ لیول جو پولیٹیشن ہیں وہ اس کو دیکھ سکیں اور وہاں عوام کے مسائل حل ہو سکیں اور اس کے بدلے میں کوئی فی بھی چارج کرنی ہے کوئی نومینل ریونیو بھی آپ نیکلیکٹ کرنا ہے تو وہ کر کے آپ اپنا سیلف سسٹین ہو پبلی ایجنسیز پبلی آگنیزیشن سیلف سسٹین ہو بجائے ٹیکس پیئر کے اوپر برڈن بننے تو ڈی ریگولیشن اور ڈی سینٹریزیشن کا مطلب ہے تو گورنمنٹ کیا کرے وہ بہت سارے کام جو پرائیویٹ سیکٹر گورنمنٹ سے بہتر کر رہا وہ گورنمنٹ کو نہیں کرنے چاہیے مثال کے طور پہ پاکستان کی مثال دوں تو یوٹیلیٹی سٹورز کارپریشن جو دالیں سبزیاں گی اور یہ چیزیں بیچتی ہے یہ نہیں کرنا چاہیے اور نمبر سیمن پبلی پرائیویٹ پارٹنرشپ انٹرڈیوز کریں جہاں آپ مارکیٹ لائک کمپیٹیشن انٹرڈیوز نہیں کرا سکتے وہاں ایک آپشن یہ آفر کی جاتی ہے نیو پبلک مینجمنٹ میں کہ آپ کیا کریں کہ جو پرائیویٹ سیکٹر کی بیس پیکٹیس ہیں اور پبلک سیکٹر کے جو ریسورس ہیں ان کا ایک کمبینیشن بنا کر ایک ایگریمنٹ کر کہ آپ پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ گورنمنٹ ایگریمنٹ کرتی ہے اور ان پبلک سرویسیز کو گورنمنٹ کے فنکشن کو پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کر پبلک ایجنسیز ایک پارٹنرشپ کے تحت کرتی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پاکستان میں بھلکہ دو ازار سولہ میں تو گورنمنٹ نے پارلیمنٹ نے ایک ایک پاس کر کے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ایک بنایا ہے اور اسی کے تحت دو سترہ میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی بنائی یہ گورنمنٹ اور پاکستان نے یہ چیزیں نوڈ کرتے جائیں پاکستان کے حوالے سے پوچھا جائے گا نیو پبلک مینجمنٹ اور اس کا کمپیریزن پوچھا جا سکتا ہے ویڈ بیورو کریسی اور اسی کے تحت آپ دیکھ لیں چاہے وہ سی پی کے پروجرٹس ہیں یا نیشنل ہائیوی آثورٹی ہے یا نادرہ ہے پاسپورٹ آفیس ہے اور باقی تمام اجنسی ہیلتھ سیکٹر میں ایجوکیشن میں گورنمنٹ اور پاکستان جو ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے سے بہت سارے اور گورنمنٹ سیکٹر مل کر گورنمنٹ کے ہسپیٹلز ہیں گورنمنٹ کے پاس جو انفرار سیکٹر موجود ہے لیکن ڈاکٹرز نہیں آتے ڈاکٹرز یہاں پیرامیڈکس وہاں موجود نہیں ہوتے ڈاکٹرز کی غیر حاضری ہوتی ہے تو گورنمنٹ کیا کرتی ہے انجیوز کے ساتھ یا پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کر کہتی ہے کہ ڈاکٹرز اور عملہ پرائیویٹ سیکٹر دے دے دوائیاں ویلڈنگ انفرسکچر ایکسری مشین اور باقی گورنمنٹ پروائیڈ کر دے گی اور یوں سیٹیزنز کو جو ہے وہ سرویسز ملنا شروع ہو جاتی ہے اسی طرح لاہور میں یہ جو بریزے برینڈ ہے ان کی ایک انجیو ہے وہ گورنمنٹ سکولوں کے ساتھ مل کر انہوں نے ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی ہوئی ہے وہ گورنمنٹ سکول کو اون کر لیتے ہیں اس کے بعد گورنمنٹ کا انفرسکچر اور کتابیں گورنمنٹ کی اور ٹیچرز کی ٹریننگ ٹیچرز کی تنخواہیں ٹیچرز کی اکاؤنٹی بیلیٹی اور اٹینڈنس یہ وہ انجیو کرتی ہے نادرہ نے یہ کیا ہوا سوئی گیس پاور سیکٹر کمپنیز یہ کر رہی ہیں اور آپ دیکھیں سالیڈ ویسٹ منیجمنٹ کمپنیز گورنمنٹ اور پرائیویٹ کمپنیز مل کر صفائی سترائی اور سالیڈ ویسٹ کا کام کر ٹھیک ہو گیا جی میں نے کافی ساری مثال دی اس کے بعد آپ نے جب آپ دی سینٹرائز کریں گے گورنمنٹ کو اور بیوروکریسی کو ری سٹکچر کر کے سمال ارگنیزیشن بنائیں گے لوکل ڈیسٹک لیول پہ اور سب ڈیسٹک لیول پہ تو اس میں پھر آپ کو اور اس میں ٹیکنالوجی آپ لے کے آئیں گے خاص کر کے موڈرن آئی ٹی اور انفرمیشن اور کمیونکیشن ٹیکنالوجی آپ دیکھیں پاکستان میں بہت انکریجنگ یوز آف آئی ٹی اور انفرمیشن ٹیکنالوجی ہے خاص کر کے آپ دیکھیں پاکستان میں جو بینکنگ سیکٹر ہے اب آپ آن لائن بینکنگ موبائل بینکنگ انٹرنیٹ بینکنگ گھر بیٹھے بینکنگ یہ سارا چاہے وہ پرائیویٹ بینک سہیں پبلک بینک سہیں سٹیٹ بینک آ پاکستان ہے پھر آپ نادرہ کی مثال دیکھیں آ کمپلیٹ سیکس سٹوری آف نیو پبلک ریفارم اس میں آٹومیشن اور ٹیکنالوجی کا استعمال ہے اس میں کسٹمر اورینٹی اورینٹیشن ہے کسٹمر سرویس ہے کسٹمر فسیلیٹیشن سینٹرز ہیں ون وینڈوز ہیں اور آپ کو ایس ایس آ جاتے ہیں آپ کے گھر پہ تمام سرویس آپ کو ٹائم لی پروائیڈ کر رہے اٹا چرا سوئی گیس اور انرجی کمپنیز بھی بعض ایسی ہیں یا جو پبلک سیکٹر کمپنیز جو پروفٹ کمار رہی ہیں وہ مارکیٹ سے ریونیو حاصل کر کے اپنے ہاتھ کو چلا رہی ہیں اور انہوں نے انویشن کی ہوئی پی آئی اے گورنمنٹ کا ادارہ سب سے پہلے پی آئی اے نے آٹومیشن اور انویشن سٹارٹ کی تھی اور کسٹمر اورینٹیشن سٹارٹ کی تھی پھر سٹیٹ بینک آتا ہے اس کے بعد باقی ادارے آ جاتے ہیں اور پھر مشرف دور میں تو نیو پبلک منیجمنٹ اور آٹومیشن پر بہت زیادہ زور دیا گیا خاص کر کے ایف بی آر کو ری آڈرن آڈیٹنگ 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 سسٹم کے ذریعے سے آرگنائز کیا گیا اور اب آپ منیسٹری آف فیننس جو ہے جس میں ایف بی آر بھی آ جائے گا جس میں آڈیٹر جنرل اور آکاؤنٹ جنرل بھی آ جائیں گے جس میں اکنومی کفیر ڈیویین بھی آ جاتی ہے سٹیٹسٹک ڈیویین نظر آئیں گی چائے وہ پورفارمس بجٹ ہے آپ دیکھیں ہمارے ہاں جو فیننیشل منیجمنٹ ہے میں چوتھا لیکچر جب پڑھاؤں گا تو پاکستان میں جو پبلک فیننیشل منیجمنٹ ہے اور جو بجٹ بن رہا ہے وہ بھی پورفارمس بجٹ بن رہا ہے پورفارمس بیس بجٹنگ اور پبلک ایجنسیز اپنا بجٹ بناتے ہوئے ریزرلٹس اور آؤٹپوٹس پہلے بتاتی ہیں پھر وہ بتاتی ہیں کہ ان ریزرلٹس یا آؤٹپوٹس کو اچیف کرنے کے لیے ریسورسز کتنے چاہیے تو فیننیشل منیجمنٹ جو ہے وہ نیو پبلک منیجمنٹ سب سے بڑا جو فوکس تھا بیوروکریٹک سسٹم کو ری سٹکچر کرنے کے بعد دوسرا بڑا جو فوکس تھا وہ آپ نے گورنمنٹ کی کسٹ کو ریڈیوز کرنا تھا فیننیشل منیجمنٹ کو بہتر کرنا تھا نیو پبلک منیجمنٹ کیتا ہے اور وہ تریڈیشنل انکریمنٹل بجٹنگ کی بجائے آپ نے پورفارمس بیسڈ اور آؤٹپوٹ بیسڈ بجٹ بنانے ہیں گورنمنٹ نیو پبلک منیجمنٹ کیتا ہے اور اکاؤنٹ بیلٹی بھی پورفارمس بیسڈ ہو جائے گی تریڈیشنل بیورو کریسی میں جو بجٹ بنتا ہے وہ انکریمنٹل بجٹ ہوتا ہے کہ پچھلے سال اتنے خرچ ہوا فرض کریں پچھلے سال ہمارا دس عرب روپیہ خرچ ہوا ایک بیورو کہتی ہے اگلے سال خلی ہمیں بارہ عرب دے دیں اور یوں آپ ٹرینڈ دیکھیں گے تو پچھلے سالوں میں وہ اضافہ ہوتا جا رہا ہوتا بیورو کریسی میں تو امریکہ یوکے اور ڈیولپ کنٹریز کی بیورو کریسی میں بجٹ بڑھتے جا رہے تھے لیکن ان کی ایفیشنسی کار کردگی اور سرویس خراب ہوتی جا رہی ہے تو اس کو روکنے کے لیے پھر نیو پبلک منیجمنٹ نے کہا کہ ایک تو بیورو کریسی کو ڈی سینٹلائز کر دیں اور سمال آرگنیزیشن میں کنورٹ کر دیں ڈاؤن سائز کر کے ایمپلائیز کی تعداد کم کر دیں دوسرا اکاؤنٹ بیلیٹی فار پرفارمنس کریں اور فینینیشل منیجمنٹ کریں پرفارمنس بیس بجٹ اگر تو آرگنیزیشن اپنے ٹارگرز گول اور پرفارمنس انڈیکیٹرز کو اچیو کرتی ہے تو اس کو بجٹ اس کا دیا جائے گا اس کے بجٹ کو بڑھایا بھی جا سکتے اور اگر وہ اپنی پرفارمنس اپنی گول اچیو نہیں کرتی تو پھر اس کے بجٹ کے بڑھانے کا جواز نہیں ہوگا بلکہ اس کی اکاؤنٹی بلیٹی اور سزاد دی جائے جو کہ موجودہ گورنمنٹ جو سیول سرویس کو ریفارم کرنا چاہ رہی ہے ڈاکٹر اشرت جو ایڈوائزر فار ریفارم ہیں اور وہ سیول سرویس ریفارم یونٹ کو بھی ہیڈ کر رہے ہیں وہ بھی اب یہ کہ رہے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے ایمپلائز جو سیول سرویس ہیں جو بیورو کریٹس ہیں گورنمنٹ سرویٹس ہیں وہ پرفارم بیس انسینٹی دینے چاہیے بیٹر دے پرفارم دے مور دے بینی دے بینی انسینٹی جو ٹائم سکیل پرموشن ہے ہر ایک کو ویٹ کرنا پڑتا ہے کہ یہ خاص وقت آئے گا تو پرموٹ ہوں گے اب آپ کام کریں نہ کریں آپ ان ایفیشنٹ ہیں آپ نلائک ہیں آپ پھر بھی آپ کی پرموشن ہو جانی ہے گریڈ آپ کے بڑھ جانے مرات آپ کی بڑھ بھی جائیں تو یہ ایک ڈس انسینٹی تھا بیورو کریسی میں جس کو نیو پبلک منیجمنٹ جو ہے وہ پورفارمنس اورینٹیشن کے ساتھ دور کرنے کی کوشش لگ تو جو آڈیٹ اینڈ اکاؤنٹی بیلیٹی ہوگی وہ بھی پورفارمنس بیسٹ ہوگی اور ویلیو فور منی کے کونسٹ جی فیصل جہاں آپ سٹیٹ بینک کو ریلیٹ کر سکتے ہیں سٹیٹ بینک کی اوپر جو منیسٹری اور فیننس کا کنٹرول تھا گورنمنٹ اور پاکستان کا کنٹرول ہے وہ آئی ای ایم ایف بڑے عرصے سے کہہ رہی تھی کہ اس کو اٹانومی دی جائے وہ آپ ریلیڈ کر سکتے ہیں اس سے کہیں بہتر ہوگا جو آپ لوکل گورنمنٹ اور جو ڈسٹرک اور سب ڈسٹرک لیول پہ پبلک ایجنسیز ہیں وہ اس کی مثال ہے وہ جو تھانا کلچر کو بدلنے کی بات ہو رہی ہے وہ نیو پبلک منیجمنٹ کے زیرے اثر ہے وہ جو سکولز میں آپ نے انسینٹیو بیس برتیاں کی ہیں اور مانیٹرنگ شروع کی ہے ٹیچرز کی اٹینڈنس اور ان کی کلاس روم ایکٹیوٹی کو وہ ہے اور آن لائن ایف آئی آ ریجسٹریشن آن لائن ٹریکنگ ناظرہ کی ہو یا کسی بھی پبلک ایجنسی آپ کو آفر کرتی ہے یہاں یہ جو آٹومیشن سسٹم آ رہے ہیں پبلک سیکٹر میں جس کی میں نے مثالیں دی ہیں وہ یہ ہو سکتی ہے اور لاسلی ڈیموکریسی اس دا سلوشن فر آل دا ڈرو بیکس آف بیوروکریسی بیوروکریسی جو ہے ہم نے لاسلی بھی پڑھا ووڈرو بلسن نے کہا کہ بیوروکریسی اور ڈیموکریسی ایک دوسرے کی زد ہیں ایک دوسرے کے مخالف ہیں انٹی تھیسیز ہیں بیوروکریسی اور ڈیموکریسی اور انٹی تھیٹیکل اس لیے نیو پبلک منیجمنٹ کہتی ہے کہ ڈیموکریسی پبلک پارٹیسپیشن کو بڑھاتی ہے ڈیموکریسی اکاؤنٹیبیلٹی لے کے آتی ہے جسٹس اور رول آف لاؤ کو اور فیر پلے کو انشور کرتی ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ گورننس کو بہتر کرتی ہے اور گورننس جو ہے وہ سیول سرویس کو اکاؤنٹیبل کرتی ہے تو مقصد جو ہے تھرڈ ورڈ کانٹریز میں وہ ہے کہ جو سیول سرویس ہے جو بیوروکریسی ہے وہ پبلک سرویسز کو بہتر طریقے سے ڈیلیور کرنے لگے اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کے اوپر سیٹیزنز اب وہ سیٹیزنز کے لیے کام کر رہے ہیں گورنمنٹس آر دیر فاردہ سیٹیزنز تو سیٹیزنز کو کیا چاہیے کیا ان کو سڑکیں چاہیے یا ان کو پارک چاہیے کیا ان کو ڈسپینسریز چاہیے یا ان کو پبلک سکول چاہیے کیا ان کو سٹریٹ لائٹ چاہیے یا ان کو سینما ہالگ اور کلچرل سینٹر چاہیے کیا ان کو ہیلس چاہیے یا وہ سپورٹس گراؤنڈ اور سپورٹس ایکٹریوٹیز تو یہ سیٹیزنز سے پوچھا جائے کہ انہیں کون سی پبلک سرویسز چاہیے جیسے کوئی پرائیویٹ بزنس کسٹمر کی مرضی اور کسٹمر کی پلس کو فیل کرتے ہوئے اپنی پروڈرز اور سرویسز آفر کرتا ہے اسی طرح پبلک ایجنسیز بھی عوام سے پوچھ کر سیٹیزنز کو پارٹسپیشن کا موقع دے کر پھر ڈسیزنز کریں اور ڈیموکریٹک تریقے سے اپنے آفیس کو چلائیں انویشن اور ٹیکنالوجی اور یہ جو سمارٹ اپلیکیشنز ہیں سوشل میڈیا اپلیکیشن سے بڑا ممکن ہو گیا ہے ناو با پبلک بینجرز ڈیلیوری بھی بہتر ہو رہی ہے فورا ایکشن بھی ہوتا ہے جیسے آپ کوئی ایشو ہائیلائٹ کرتے ہیں گورنمنٹ حرکت میں آ جاتی ہے اور وہ ایکشن ہونا شروع ہو جاتا ہے ڈیز آر میو پبلک منیجمنٹ فیچرز جی بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ہمزہ ہمزہ اس ویری ایکٹیو تو اب ہم اس کو آتے ہیں کہ نیو پبلک منیجمنٹ جو ہے it has its emphasis on performance management and it links it links performance with the incentives more flexible ڈیوالڈ and decentralized management whether financial management or human resource management or performance management یا service delivery more ڈیوالڈ personnel management یہ ساری باتیں میں نے آپ کو پتا دی greater decentralization or privatization یا تو مکمل privatization new public management reform یہ کہتی ہیں کہ گورنمنٹ کے وہ ادارے وہ agencies جو losses انکر کر رہے ہیں جو inefficient ہو گئے ہیں decay اور death کا شکار ہیں انہیں گورنمنٹ سیل آؤٹ کر دے ان کو shut down کر دے یا ان کو reform کرے اب reform کرنا گورنمنٹ میں مشکل ہوتا ہے تو پھر کہ کیسے ڈیو پبلک منیجمنٹ پرائیوٹیزیشن کی طرف کہہ رہی ہے یہاں تو فول پرائیوٹیزیشن یا پھر پبلک پرائیوٹ پارٹمنشپ جہاں آپ مکمل طور پر پرائیوٹیزیشن نہیں کر سکتے اور تیسرا یہ ہے کہ وہ کام جو پرائیوٹ سیکٹر گورنمنٹ سے بہتر کر رہا ہے وہاں گورنمنٹ وہ کام کرنے کی بجائے وہ گورنمنٹ اس کام کو چھوڑ دے کرنا ابنڈنٹ اور ریگولیٹ کرنا شروع کر دے صرف کنٹرول اور مانیٹرنگ کرے پرائیوٹ سیکٹر کی تاکہ پبلک انٹرس نہ خراب ہو سکتے this is the comparison between bureaucracy and new public management آپ میں دو منٹ کے لیے خاموش ہوتا ہوں آپ اس سلائیڈ کو پڑھیں پھر میں بھی explain کرتا ہوں اگر آپ کے ذہن میں کچھ آتا ہے this is the comparison میں تھوڑا تھک گیا ہوں دو منٹ کے لیے مجھے میں rest دو منٹ کے لیے کروں گا آپ اس سلائیڈ کو پڑھیں گے ڈیوٹ 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 موسیقی 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 تو یہاں اگر آپ کمپیریزن دیکھیں تو بیوروکریسیز آر ہائیلی سینٹرلائز یہ ہم نے ویبر کے لارج بیوروکریسیز ہائیلی سینٹرلائز بیوروکریسیز کنٹرول آف ڈیسیزن میکنگ ریسورسز کا کنٹرول اپروولز اور ایڈمیسٹریٹیو آثورٹی ہائیر لیول پہ زیادہ ہوتی ہے بیوروکریسیز کیوں ویبر سمجھتا ہے کہ سینٹرلائز کنٹرول سے سٹیبلیٹی آتی ہے اور لارج آرگنیزیشنز کو کنٹرول کرنا آسان رہتا ہے یہ اس کی ازمشن تھی لیکن وقت کے ساتھ سال پتا چلا کہ سینٹرلائزیشن کے وجہ سے آٹوکریسی آتی ہے ڈیلیز آتے ہیں اور عوام کا جو ٹرسٹ ہے اور جو پوملک سرویس ڈیلیوری ہے اس میں خرابی پیدا ہوتی नहीं इबरार पब्लिक इंट्रस्ट एंड कस्टमर इंट्रस्ट आर 180 डिगरी डिफरेंट अच्छा किया आपने पूछ लिया यह देखिए पब्लिक इंट्रस्ट एक तो अभी आगे थियोरी आ रही है अगर आप थोड़ा सा वेट करें तो मैं वहां एक्स्ट्रेंट कर दूंगा पब्लिक इंट्रस्ट तो लार्जर इंट्रस्ट है ना सबका कलेक्टिव इंट्रस्ट वह एक बड़ा फ्लूवर्ड और एंबीग्विवस ऐडिया है ब्राउड आइडिया है लार्जर नेशनल इंट्रस्ट पॉब्लिक इंट्रस्ट स्टेट इंट्रस्ट पूब लेकिन कस्ट्मर इंट्रस्ट बड़ा नैरो और बड़ा वेल डिफाइन है वह ہے کہ جو آپ کا کلائنٹ ہے وہ کیا چاہتا ہے صرف آپ کو اس پہ فوکس کرتے ہیں یہ میں نے لازٹ نائم جب کمپیریزن کیا تھا وہاں بھی بتایا تھا یار آپ لوگ کیوں why do you repeat the questions میں نے وہاں بڑا واضح بتایا تھا public interest or customer interest profit motive and welfare motive please یہاں تو آپ لوگ لیکچر نہیں سنتے یہاں گھر چاہ کے پڑھ نہیں رہے آپ لوگ اور bureaucracies are rule bound جبکہ new public management کے تحت new public managers are not rule bound they follow the customers and clients preferences اور جو customer client کا feedback ہوتا ہے اس کے مطابق اپنی organization کے process functions اور جو طریقہ کار ہوتا ہے یہاں even services اور products کو بھی change کرتے رہتے ہیں تو وہاں customer feedback بہت matter کرتا ہے اور organization کے accountability میں role play کرتا ہے customer feedback جبکہ یہاں آپ citizens کا feedback جو ہے وہ اتنا role play نہیں کرتا public sector میں accountability اور performance appraisal میں اور آپ public interest ہے اب میں دوبارہ بتاتا ہوں bureaucracies are to serve the public interest میں نے کل بھی مثال دی تھی کہ ہماری جو defense policy ہے اور جو defense service ہے وہ 22 crore عوام کو ہم نے equally provide کرنی ہے اسی طرح national highways and roads and communication یہ ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ مقصود لوگوں کے لیے ہے اور باقی لوگوں کے لیے نہیں ہے ہم کسی کو exclude نہیں کر سکتے so public interest is the interest of the entire populace 22 crore عوام کا interest public interest ہے جبکہ new public management کہتی ہے کہ public agency مقصود customers کے لیے کام کرے اور customer interest کو focus کرے اس سے کیا ہوگا کہ business competitive ہوتا جائے گا اور customer بڑھتے جائیں گے تو ان public agencies کا revenue بڑھے گا اور وہ عوام پہ burden یا public money پہ burden بنے کی بجائے self sustain ہوں گی اور خود سے earn کر کے اپنے operations چلائیں گی جبکہ bureaucracies are monopolistic they are power hungry bureaucracies are power centers and they are the elites highly rigid elites جبکہ new public managers میں flexibility ہے new public management کچھ behavioral management سے بھی ideas لے کر apply کرتی ہے جس میں flexibility ہے اور employee involvement ہے modern technology کو ڈاؤٹ کرنے کا نام ہے جبکہ bureaucracy it resists the change and innovation npm جو ہے جیسے میں نے شروع میں بھی بتایا کہ اس نے bureaucratic جو style of administration ہے اس کو criticize کر کے business management کا style corporate style introduce کرانے کا نام ہے لیکن اب million dollar question یہ ہے کہ کیا corporate sector کی values practices اور culture public sector میں لائے جا سکتے ہیں it is a very debatable question کچھ کہتے ہیں کہ ہاں وہ public agencies جو commercial activities کر رہی ہیں ہیں جو business کر رہی ہیں اور جو ایسی activities perform کر رہی ہیں کہ جو private sector بھی کر رہا ہے تو وہاں آپ کو یہ introduce کرا سکتے ہیں public management features like airline ڈسٹری کی مثال دی میں کہ پی آئیے بھی ہے سرین بھی ہے emirates بھی ہے تو کیوں پی آئیے کو گورنمنٹ کی protection اور monopoly اور گورنمنٹ کی طرف سے revenues یا کرزے دیے جا رہے ہوں یا اس کو support کیا جا رہا ہوں let پی آئیے compete in the air market let railway compete in the uh communication and logistics industry let steel mills compete in the iron industry or steel industry let pakistan shipping industry compete with the private ship liners یا جو uh sea liners and trade commercial liners تو جہاں جہاں یہ competition آ سکتا وہاں یہ لانا چاہیے لیکن آپ دیکھیں education health sanitation یا صاف پانی کی فراہمی یا صاف ہوا اور clean air کی فراہمی environment کی اپگریڈیشن یہاں آپ شاید business activities کے یا business جو process ہے وہ یہاں نہ لہا سکے مثال کے طور پہ آئین میں لکھا ہوا ہے پاکستان کے آئین میں کہ 16 سال کے عمر تک free education provide کی جائے اب جب گورنمنٹ نے free education provide کرنی ہے کتابیں مفت دینی ہیں بچوں کو کو لنچ بھی دینا ہے یا کچھ اور بھی everything تو وہاں آپ کیسے revenue earn کرے گا school اپنے یا college یا university یقیناً پھر government کو subsidy دینی ہوتی ہے یقیناً government پھر ان کو funding دیتی ہے لیکن new public management یہ کہتی ہے کہ وہاں آپ کم از کم performance جو ہے teacher کی school master کی head ministers کی وہ تو آپ private schools جیسی کر سکتے ہیں چلے ٹھیک ہے government schools colleges revenue earn نہ کریں revenue earn کریں گے تو وہ fee charge کریں گے اور وہ جو government کا جو ذمہ داری ہے ریاست کی جو ذمہ داری ہے free education وہ نہیں پوری ہو سکے گی تو وہ یہ کہتے ہے کہ کامس کم teacher کی performance teacher کے پرک پرموشنز ان کو link کریں students کے performance کے ساتھ students کی academic achievements کے ساتھ یہ آپ کر سکتے ہیں اسی طرح government hospitals میں بھی ہو سکتے ہیں اور public private partnership کے تحت ہم چلا بھی رہے ہیں even government hospitals میں ہم نے یہ کیا ہوا ہے کہ وہی doctors private practice کرنے کے بجائے ہم شام کو hospitals میں ہی سرکاری hospitals میں ان کو allow کر دیتے ہیں اور وہ ایک nominal fee charge کر کے patients کو شام کو دیکھتے ہیں اور وہ اپنا جو ڈاکٹر جو کمائی کرتا ہے یا جو اپنا شام کو اس کی earning ہوتی ہے اس کا کچھ حصہ hospital کو جاتا ہے کچھ بہت رکھ لیتا ہے یہ KP government نے بھی کیا ہے federal government نے بھی کیا ہے پنجاب government میں بھی ہے آرمی کے hospitals میں بھی ہے جو ہے وہ rules regulations hierarchy chain of command highly centralized bureaucracy autocratic control and discipline یہ جو features ہیں یا پرانے ہو گئے ہیں twenty first century میں flexibility چاہیے quick decision making چاہیے اور on the spot فیصلے کرنے ہوتے ہیں public participation بہت بڑھ گئی ہے سو سال پہلے public participation اتنی نہیں تھی جتنی اب ہو گئی ہے social media ہے electronic media ہے اور اس کے بعد آپ کے جو ہے وہ خود government نے information communication technology کے ذریعے سے government is now more exposed to the public جس وجہ سے governments کو اب bureaucratic style چھوڑ دینا چاہیے NPM in Pakistan مگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں جیسے میں نے بتایا انیس سو ساٹھ کے دہائی میں پی آئی اے نے جو ہے وہ automation بھی شروع کی business processes کو بھی modernize کیا اور customer orientation introduce کرائیں لیکن یہ منوپلی تھی انیس سو ساٹھ کے دہائی میں یہ کہیں میرا خیال ہے نائنٹین سیمیٹیز میں آ کر اس کو ہم نے open up کیا ہے airline industry کو اسی طرح ٹیلی کام سیکٹر بھی بڑا منوپلی تھا صرف پی ٹی سی آل ایک کمپنی ہوتی تھی جو آپ کو ٹیلی کام سرویسز پرویڈ کرتی تھی اسی طرح جو آپ کا electronic میڈیا ہے یا ریڈیو کمیونکیشن ہے یہ بھی منوپلی ہوتا تھا ریڈیو پاکستان کارپریشن پی ٹی وی کارپریشن یہ کارپریٹ بارڈیز ہیں لیکن یہ صرف منوپلیز ہوتی تھی جب آپ نے ٹیلی کام سیکٹر ٹی وی اور ٹیلی ٹیلی کام کو آپ نے open up کیا market competition آیا تو آپ کو نظر آتا ہے کہ بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے اب آپ پی ٹی سیل کے دفاتر میں اگر جانے کا اتفاق ہو تو وہاں customer service ہے آپ کو کوئی receive کرتا ہے دروازہ کھول دیتا ہے آپ کی بات بڑے عدب سے سنتا ہے وہاں وہ آپ کو کارپریٹ کلچر نظر آئے گا ناظرہ میں چلے جائیں کارپریٹ کلچر نظر آئے گا ایف بی آر میں چلے جائیں وہاں بھی انہوں نے customer orientation کے حساب سے اپنے دفاتر کو organize کیا ہے یل ٹی یو آر ٹی اوز اور لارج ٹیکس پیئر یونرز انڈسٹیل ٹیکس پیئرز ٹیلی کام انڈسٹری کے ٹیکس پیئر اس کی بیس پر انہوں نے automation بھی کی ہے ایف بی آر میں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہے نیو پبلک منیجمنٹ کی جو پاکستان میں بھی شروع ہوئیں جس میں سیول سرویس کو reform کرنا ٹیکس ایڈنسٹریشن کو ری سٹکچر اور reform کرنا فائنینشل منیجمنٹ جس میں بجٹ سسٹم اکاؤنٹنگ آڈٹنگ اور بینکنگ سیکٹر سارا فائنینشل منیجمنٹ میں آ جائے گا پھر پروکیورمنٹ منیجمنٹ اور ریسنٹلی ڈیولوشن کی ہے ایٹیتھ ایمینڈمنٹ کے ذریعے which is not complete لیکن اس میں فردر ضرورت ہے کہ اگر آپ اس کو ڈسٹک لیول پر فائنینشل اور لیکل اور ایڈمیسٹریٹیو آثورٹی ڈیولو کرنے کے اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ اس طرح کا کوششن آئے گا یہ دیکھیں ایکسپلین ڈا بیسک ٹیم اینڈ تریٹیکل بیسیز اپ نیو پبلک مینجمنٹ یہ یہ وہی ہے انٹروڈکشن what is new in the new public management why new public management what was wrong with the bureaucracy کے new public management آئی features of the new public management critical نیلیسیز دنیا میں کہاں کہاں new public management ہوئی اب میں نے آپ کو یوکے کی مثال دی جہاں یہ ری فارمز کافی حد تک کامیاب ہوئی مکمل طور پر کامیاب نہیں ہوئی نیوزیلینڈ موڈل یا نیوزیلینڈ کی جو ری فارمز ہے پبلک سیکٹر کی it is the hundred percent success story of new public management reforms implementation جو انیس سو چھاسی میں شروع ہوئی اور انیس سو بانوے تک یہ complete ہو کر نیوزیلینڈ موڈل آف نیو پبلک منیجمنٹ جو ہے وہ دنیا میں کامیاب موڈل سمجھا جاتا ہے نیو پبلک منیجمنٹ کی ری فارمز کو پاکستان میں یہ زیادہ ناکام ہوئی ہیں بہت کم کامیابی ہوئی ہے نیو پبلک منیجمنٹ کی زیادہ کامیابی there are islands of new منیجمنٹ نیو پبلک منیجمنٹ successes like banking sector نادرہ ایک کامیاب سٹوری ہے اور اسی طرح ایف بی آر ایک partially یا dominantly کامیاب سٹوری ہے ایف بی آر میں ابھی مزید گنجائش ہے لیکن باقی areas education police law and order land revenue management ہیلتھ سیکٹر لوکل گورنمنٹ سرویسیز میوسفل سرویسیز یہاں ہم reform نہیں لاسکے پاکستان میں اور corruption یا جو male administration ہے inefficiency یا بیوروکریسی میں large size of bureaucracy کو ہم small نہیں کر سکے یہ ہم ابھی تک civil service reform مکمل طور پر نہیں لاسکے ٹھیک ہے جی آخری ہمارے پر تیوری رہ گئی نیو پبلک سرویس تیوری جو کہ نہیں آئی ہے آپ کے سلیبس میں ابھی شامل کی ہے دوہزار پندرہ سولہ میں جب پبلک ایڈ کا سلیبس چینج ہوا تو اس میں یہ دو تھیوریس شامل کی گئی ہیں نیو پبلک سرویس اور پبلک جویس تھی رہی جی ابھی آپ کے کوئی قویسٹنز ہیں نیو پبلک سرویسی نیو پبلک سرویسی نیو پبلک سرویسی جی بتویسن اکیو نیو پبلک منیجمنٹ ایک ہوتی ایڈ این ایڈیایاں بہت آلسو عید مرور سرویسی نیو پبلک منیجمنٹ اور نیو پبلک منیجمنٹ بھی جا پھک ڈیویلٹ کنٹریز میں تو کامیاب ہو سکی لیکن ڈیویلپنگ کنٹریز کے کیس میں نیو پبلک انیجمنٹ ری فارمز کامیاب نہیں ہو سکی تو اب پچھلے کچھ دہائیوں سے جیسے ہی ٹونٹی فرس سینٹری سٹارٹ ہوئی ہے تو ایکسپرٹس اور آؤثرز نے نیو پبلک سرویس یوری پیش کرنا شروع کر دی ہے اس کے کچھ پاسٹرلیٹس آگے ہیں یا کچھ اس کے فیچرز اب آنا تھوریٹیکلی ابھی یہ ڈیویلپ ہو رہی ہے ان پریکٹس ابھی شہد نہیں آئی اور یہ ایٹ یز ڈیویلپنٹ آف ٹونٹی فرس سینٹری یہ تھیوری جو ہے وہ ریسنڈ ڈیویلپنٹ ہے پبلک سیکٹر میں اس میں اگر آپ ریڈ لائن پڑھیں پبلک سرویٹس ڈو نوٹ ڈیلیور کسٹمر سرویس دے ڈیلیور ڈیموکریس ٹھیک ہے تو ڈیموکریسی کو ڈیلیور کرتے ہیں پبلک سرویٹس نہ کے کسٹمر سرویس کو تو نیو پبلک منیجمنٹ تو کسٹمر سرویس ڈیلیور کر رہی ہے نا اور بیوروکریسی تو کسٹمر کی پرواہ نہیں کرتی وہ تو کیس وہ تو دیکھتی ہے کہ رول رولز لاوز اور کیس کیا ہے تو یہ نیو پبلک سرویس تھیوری جو ہے یہ بیسیکلی ایٹ at the same time it is an attack on the new public management features as well as bureaucratic administration اور یہ کہتی کیا ہے کہ جو public servants ہیں جو bureaucrates ہیں وہ ڈیموکریٹیکل ہی operate کریں گے اپنے آفیس کو نہ تو بیوروکریسی کے ذریعے سے چلائیں گے نہ تو بیوروکریٹیک طریقے سے چلائیں گے اور نہ ہی private business کے طور پر چلائیں گے بلکہ وہ جیسے کوئی ڈیموکریسی ڈیلیور کرتا ہے وہ public servants اب کیا کریں گے وہ ڈیموکریٹس بھی ہو جائیں گے تو اب سو سال بعد اگر آپ دیکھیں یا سو سال سے بھی اوپر عرصہ ہو گیا اٹھارہ سو ستاسی میں وودرو بلسن نے کہا کہ politics اور administration یا bureaucracy and democracy are separate things تو یہ تھیوری کہتی ہے کہ جو civil servants ہیں وہ ڈیموکریسی کو ڈیوریور کریں گے سو تقریباً وودرو بلسن سے لے کر آج تک جو ہم نے administrative theory جو سفر طے کیا ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو وودرو بلسن نے کہا کہ democracy and bureaucracy are antithesis یہ ایک دوسرے کی ضد ہے اکٹھے نہیں چل سکتے ان کو dichotomize کر دیں سو سال بعد یا تقریباً 120 سال بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ bureaucracy کے ذریعے سے democracy کو مضبوط کیا جا سکتا ہے and bureaucracy and democracy can move forward in partnership with each other کیسے وہ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے جو new public service ہے وہ public interest کو articulate کرتی ہے اور explain کر کے public interest کو achieve کرنے کی کوشش کرتی ہے because government is there for the interest of all the citizens for the entire population government کسی خاص تبکہ customers یا businessmen یا traders یا industrialist کے کام نہیں کرتی یا وہ کسانوں کے لیے نہیں ہوتی government is there for all the citizens and government treats all citizens equally this is what the state responsibility is towards public interest to new public service کہتی ہے کہ جو public servants ہوں گے ان کا primary جو role ہوں گا the primary role of the public servant is to help citizens is to assist citizens is to facilitate citizens to articulate and meet their shared interest اب public interest کو shared interest کہا جا رہا ہے modern times میں modern political science اور public بجائے یہ کہ آپ citizens اور society کو control کریں instead of controlling the citizens instead of dictating and goading the citizens جیسے آپ جاندروں کو ہانکتے ہیں ایسے نہیں ہیں آپ citizens کو چلائیں گے ڈکٹیٹر نہیں ہیں آپ you are the servant of the citizens not the masters تو public servants کا mindset اور culture بھی change کرنا ہے new public service کے ذریعے سے اور new public service کے ذریعے سے جو public servants ہوں گے وہ نہ صرف بیوروکریٹک یا منیجمنٹ انٹریسٹ کو دیکھیں گے بلکہ وہ پولیٹیکل سوشل اور اکنومک انٹریسٹ کو بھی دیکھیں گے ملکے بیکاوز محض بیوروکریٹیکلی اورگنائز کر لینے کا نام گورنمنٹ نہیں ہے گورنمنٹ اکنومک رائیڈز سوشل لیگل اور ایڈمیسٹیٹیو رائیڈز پروائیڈ کرتی ہے گورنمنٹس کا کام جو ہے گورنمنٹ فیسلیٹیٹر کے طور پہ گورنمنٹ فیسلیٹیٹ کرتی ہے تاکہ سیٹیزنز اپنے پولیٹیکل اکنومک لیگل اور سوشل رائیڈز آسانی سے حاصل کر کے پریکٹس کر سکیں یہ بیوروکریٹک آرگنائزیشن میں ممکن نہیں ہے اور نیو پبلک منیجمنٹ میں تو آپ صرف کسٹمر فوکس رہیں گے تو یہ نیو پبلک سرویس پریویس دو جو تھیوریز ہیں چاہے وہ بیوروکریٹک ایڈمیسٹریشن ہے یا نیو پبلک منیجمنٹ ہے ان کے جو تھیم کو ریجیکٹ کرتے ہوئے ایک نیا آسپیکٹ دیتی ہے اور وہ جو رورز ہیں یہ تو اس کی ہو گیا اس کا بیگراؤن کہ نیو پبلک سرویس جو ہے وہ شیئرڈ انٹرس کو پرموٹ کرتی ہے اور وہ شیئرڈ انٹرس کیا ہے کہ ایک سیٹیزن یا گروپ آف سیٹیزن کے پولیٹیکل انٹرس بھی ہوتے ہیں سوشل ایکنومک اور لیگل اس کے رائٹس بھی ہوتے ہیں یہ تمام رائٹس اگر بیوروکریسی اس کو پروائیڈ کر رہی ہے اگر پبلک آفیس بیوروکریسی نہیں کہنا چاہیے نیو پبلک سرویس میں پبلک اجنسیز اگر اس کو آفر کر رہی ہیں اور اس کے تمام جو آسپیکٹس آف لائف ہیں ایکنومک سوشل اور پولیڈیکل اور ایڈنسٹیٹیو اس کو بہتر کر رہی ہے پبلک اجنسیز تو ایسے پبلک سرویٹس کو نیو پبلک سرویٹس کہا جائے گا نیو پبلک سرویس نو وٹ آر روڈس آف نیو پبلک سرویس چار اس کی بنیادیں ہیں جس کے اوپر امارت کھڑی ہوگی نیو پبلک سرویس کی ایک تو ہے ڈیموکریسی اینڈ دیموکریٹک سیٹیزنشپ دوسرا ہے کمیونٹی ڈیویلیمنٹ اور سوشل سوسائیٹی انگیجمنٹ سوری کمیونٹی انگیجمنٹ اور سوشل سوسائیٹی ڈیویلیمنٹ جو کہ ہم جینڈر سٹڈیز میں اور سوشال جی اور اس طرح کے سوشل سیکٹر میں ہم پڑھتے پھر ہے اورگنیزیشنل ہیمنیزم کہ جو پبلک اورگنیزیشنز ہیں اس کے اندر ڈیفرنٹ بیگراؤنڈ سے لوگ آ کر کام کرتے پبلک اجنسیز اور پرائیویٹ اجنسیز اور پرائیویٹ بزنسیز یو کن فائند ڈائیویسٹی آف پیپل دیر لیکن نیو پبلک سرویس یہ کہتی ہے کہ آپ ان کو ڈائیویسٹی کی بیس که ڈسکریمنٹ نہیں کریں گی بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ ان کے درمیان ڈیفرنسیز تو یونیورسل ہیمن ویلیو ویچ اس کومن امانگ آل دا ایمپلائیز تو ایک آرگنیزیشن کے اندر ڈیفرنٹ ایج کے جینڈر کے کلر کے ریلیجن کے سیکٹ کے ایتھنی سٹی کے اور مختلف آدات اور مختلف سٹائل کے لوگ ہوں گے تو جو آرگنیزیشن ہے جو آرگنیزیشن کے لیڈرز اور کنٹرولرز ہیں جو فیصلے کریں گے وہ کوئی ڈسکریمنیٹری پالیسیز نہیں بنائیں گے کہ کسی کو فیور مل رہی ہو کسی کو نقصان ہو رہا بلکہ وہ کیا کریں گے آرگنیزیشن کے اندر ایک یونیورسل ہیمن کلچر انٹروڈیوز کریں گے دنیا میں بڑھتا ہے ڈسپیوٹس بڑھتے ہیں لڑائی جگڑے بڑھتے ہیں وہ نقصان دے ہو سکتے ہیں پبلک یا پرائیویٹ ایجنسیز کے لیے خاص کر پبلک ایجنسیز میں تو نیو پبلک سرویس کہتی ہے کہ آرگنیزیشن کے اندر جو مینجرز بوسز اور جو اونرز آف یا آرگنیزیشن ہیں وہ ایک ایسا کلچر اسٹیبلش کریں گے اور جو سیول سروینٹس ہیں وہ پبلک ایجنسیز میں ایسا کلچر پرموٹ کریں گے جو آرگنیزیشن ہیومنیزم پہ بیس کرتا ہوگا اور تیسرا ہے ڈسکورس ڈائیلوگ یہ بھی پلیٹیکل سائنس اور انٹرنیشنل ریلیشن میں بھی پڑھتے ہیں ڈائیلوگ اینڈ ڈیپلومیسی میں پڑھتے ہیں کہ ڈسپیورس اگر پیدا ہوں گے جو کہ لازمی پیدا ہوں گے کمپلیکسٹی بڑھتی جا رہی ہے ٹونٹی فرس سینچری آرگنیزیشن میں کمپلیکسٹی بڑھ رہی ہے اس کمپلیکسٹی کو کنٹرول کرنے کے لیے ڈسپیورس کو مینیمائز کرنے کے لیے کانفلیکس کے جو بھی کانفلیکس پیدا ہوں گے ان کو ریزول کرنے کے لیے آپ ڈسکورس اور ڈائیلوگ اور نیگوسییشن کرنے میں ماہر ہونا چاہیے جو پبلک سرونٹس ہیں وہ صرف رولز ریگولیشن میں ماہر نہیں ہوں گے بیوروکریسٹی تو یہ کہتی ہے کہ ٹیکنیکلی کمپیٹنٹ رولز ریگولیشن کو جاننے والا اور امپلیمنٹ کرنے والا بیوروکریٹ کامیہ نیو پبلک سرویس یہ کہتی ہے کہ جو آرگنیزیشنل ہیومینیزم ہے یہاں جو پبلک سروینٹ ہے وہ ٹیکنیکلی بھی پروفیشنل تو ضرور ہو لیکن اس کے ساتھ ساتھ نیگوسییشن سکلز انٹر پرسنل سکلز ڈسیجن میکنگ سکلز اور کمیونٹی انگیجمنٹ کا طریقہ اس کو آنے چاہیے تاکہ وہ ڈیموکریٹیک الی اپنے آفیس کو چلا سکے ڈیموکریسی کیا ہوتی ہے پارٹی سپیشن ڈیسیجن بائی مجورٹی بیوروکریٹک ڈیسیجن کیسے ہوتا ہے رولز ریگولیشن کے مطابق ایس اوپی کے مطابق لاؤ کے مطابق ڈیموکریٹک ڈیسیجن کیسے ہوتا ہے مجورٹی ووٹ کے مطابق وہاں ووٹنگ ہوتی ہے میں نے وہاں بھی کمپیریزن کیا تھا مونڈرو ویلسن کا پولٹکس اور ایڈمیسیشن دیموکریسی اور بیوروکریسی تو نیو پبلک سرونٹ کیا ہوگا وہ ایک ڈیموکریٹک آفیسر ہوگا اس کو اس طریقے سے ٹرینڈ کیا جائے گا کہ وہ پبلک پارٹی سپیشن کو بڑھائے اکاؤنٹی بلیٹی عوام کے ذریعے سے کرے اور دیسیئر میکنگ بھی عوام اور پبلک کو دیریکٹلی یا انڈریکٹلی انوال کر کے پبلک پروگرامز کون سے ہونے ہیں پبلک سیکٹر میں کیا کیا کرنا ہے اور کمیونٹی کو کیسے آگے لے کے جانا ہے پبلک سرویسز کون کون سے پروائیڈ کرنی یہ دیموکریٹک طریقے سے ڈسکورس تھیوری کے ذریعے کیا جائے تو یہ چار اس کی فاؤنڈیشنز ہو گئیں یہ نالج جو ہے نیو پبلک سرویسز ہمیں آ رہا ہے پولیٹیکل سائنس سے سوشل ورک سے جینڈر سٹڈی سے اور ارگنیزیشنل ہیمنیزم جو ہے یہ بزنس منیجمنٹ سے آ رہا ہے اور ڈسکورس تھیوری جو ہے یہ ہمیں آ رہی ہے لاؤ سے اور انٹرنیشنل لاؤ یا ڈیپلومیسی اور کانٹریکٹ اور بزنس منیجمنٹ تو یہ ہے دا فوکس آف نیو پبلک سرویس یعنی کہ ڈیموکریسی کی تھیوریز موڈلز آف کمیونٹی آف سیول سوسائیٹی ڈیویلیمیٹ کہ کیسے بیسیکل یہ انجیوز جو ہیں وہ کیسے پبلک سرویسی پروائیڈ کر رہی ہیں ان کو بھی انگیج کریں یا اس طریق جیسے انجیوز سیٹسٹرکٹوریلی پبلک سرویسی پروائیڈ کر رہی ہیں انہی لائنگز پہ پبلک سروینٹ اور پبلک ایجنسی بھی کام کر سکتے اور یہ باری باری پھر اس میں لکھا ہو ہے وہ ایسا سیٹیزن جو ہیں وہ ایکٹیولی انوالڈ ہوں گے ان دی نیشنل لائف اور بیوروکریٹ جو کچھ کر رہے ہوں گے سیٹیزن ان کو ایکٹیولی اکاؤنٹیبل کر رہے ہوں گے مانیٹر اور پرفارمس کو میر کر رہے ہوں گے اس کے بعد ہے کہ آپ کیسے سیٹیزن کی انوالمنٹ کو بڑھا سکتے وہ سوک انگیجمنٹ وہ ہے کمیونٹی پارٹی سپیشل اور کمیونٹی کو انوالڈ کر کے پبلک سرویسز پروائیڈ کرنا جیسے اس کی میں ایک مثال دے پاؤں گا کمیونٹی پولیسنگ ویسٹ میں تو بہت یہ وائٹ سپریڈ پریولینڈ آئیڈیا ہے کمیونٹی پولیسنگ پاکستان اس کے بعد کمیونٹی ڈیویلیمنٹ میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ پبلک سروینٹ یا گورنمنٹ آفیسر یا سیول سروینٹ جو ہیں وہ کسی مقصود طبقے کے لیے کام نہیں کریں گے بلکہ وہ تمام ایک کمیونٹی میں جتنے بھی میمبرز ہوں گے ہر ایک کو انوال کریں خاص کر کے منورٹیز کو خاص کر کے مارجنلائز سیگمنٹ کو خاص کر کے جو انٹی سٹیٹ گروپ ہیں جنہوں نے ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھا لی ہیں ان کو بھی انگیج کیا جائے گا اور یہ میوچول اکموڈیشن ٹرسٹ بیلڈنگ ڈائیلوگ اور ڈسکور سے ممکن ہو سکے گا بندوق کے زور سے نہیں ہو سکے گا ٹھیک ہے تو کمیونٹی ڈیویلمنٹ میں کمیونٹی انگیجمنٹ ہے اور وہ صرف مجورٹی کو انگیج نہیں کرنا دیکھئے ڈیموکریسی تو مجورٹی کی بات سنتی ہے اس میں بھی جو مجورٹی رہ جاتی ہے فورٹی نائن پرسنٹ اس کا ہو سکتا ہے وہ اس کا استحصال ہو گا گورنمنٹ پولیسی ایسی بنا رہی ہو کہ مجورٹی یا کوئی مارجنلائز لوگوں کا نقصان ہو رہا لیکن نیو پپلک سرویس کہتی ہے کہ ڈیموکریسی ایسی ہوگی جو سٹیزن پارٹیسپیشن کو ہر لحاظ سے جس کو ہم کہتے ہیں کانسینسس بیلڈنگ یونینیمیٹی سے فیصلے کرنا کانسینسس بیلڈنگ عام طور پر ڈیموکریسی میں مجورٹی فیصلہ ہوتا ہے فیفٹی ون پرسنٹ لیکن ڈائلوگ اور ڈسکورس تھیوری اور کمیونٹی انگیجمنٹ کے جو پرسیپلز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پبلک سرونٹ جو ہے وہ تمام جو ہوں گے سٹیزن ان کو انوال کر جی اسامہ بڑا آسان ہے آپ ان کو ڈائلوگ کریں ان کے پولیٹیکل رائٹس ان کو دیں میں نے شروع میں بتایا میں نے شروع میں بتایا بات ہی یہاں سے چلی تھی یہ دیکھئے تو جنہوں نے ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھا لیے ہیں آپ ان کے ساتھ ڈائلوگ کریں گورنمنٹ کیا کر رہی ہے پی ٹی ایم ہے یا بی ایل اے ہے یا کوئی اور طالبان ہے گورنمنٹ کیا کر رہی ہے ان کو مرکزی دھارے ان کی ڈیمانڈز مان کے جو ان کی lawful constitutional ڈیمانڈز ہیں اور یہ کام ظاہر ہے اگر آپ فاتہ میں رہے ہوں تو جو فاتہ میں ہمارے public servants جو کہ پہلے political agents ہوتے تھے جو کہ اب deputy commissioners ہیں فاتہ کی district میں وہ یہ ملک institute اور لویا جرگہ اور جرگہ کے ذریعے سے یہ سارا کمیونٹی انگیجمنٹ 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 تیسرا میں نے بتا دیا organizational humanism کہ within the public agencies organizations کے اندر جو public organizations ہیں جو گورنمنٹ کے departments ہیں ان کے اندر بھی آپ کسی طرح کی بھی جو discriminatory policies نہیں بنائیں گے the owners or the managers senior bureaucrats یہ favoritism کی بیس پہ یا rules regulations کے نام پہ کسی کا نقصان یا کسی کا فائدہ نہیں کریں گے بلکہ ہر ایک کو انسان سمجھیں گے تو جتنی بھی biases ہیں جائے وہ caste ہے creed ہے religion ہے sect ہے ethnicity ہے color ہے جتنے بھی differences ہیں یہ جتنا بھی salad جتنی بھی variety ہے یہ public agencies اپنے human resource policies اور administrative policies بناتے ہوئے یہ differences کو جو ہے organizational humanism کے ذریعے سے control کرنے کی کوشش کرے کھی organizational humanism یہ ہے کہ all are humans کسی کا gender مختلف ہے رنگ مختلف ہو سکتا ہے قد مختلف ہو سکتا ہے economic اور social background مختلف ہو سکتا ہے but all are human one thing is universally common that is humanism اور or industrial societies can آنے سے modern bureaucracies آئیں modern government سامنے آئیں لیکن بھی 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 نہیں چلے گی اس modern world information societies جاپان یوک سکینڈنیویر کنٹریز نیوزی لینڈ ساؤت کوریا یہ ایسے ممالک ہیں جو پوسٹ modern societies کلا رہے ہیں knowledge economies ہیں یہ knowledge produce کر رہی ہیں information societies ہیں ان کے citizens کا جو daily life ہے وہ information capture کرنے process کرنے اور produce کرنا ان کا کام ہے تو وہاں کی جو public administration ہے وہاں کی جو government ہے اس کو بھی اپنے آپ کو پوسٹ modern کر لینا چاہیے اپنے آپ کو transform کر لینا چاہیے اور وہ کیسے ممکن ہے وہ عوام کو انگیج کر کے بس کورس public participation بڑھتی جائے جوں جوں access to public office بڑھے گی آپ دیکھیں آج سے سو سال پہلے جب bureaucracy کا rise تھا تو bureaucracy کو access کرنا public office تک رسائی ممکن نہیں ہوتی تھی ابھی بھی پاکستان جیسے ملک میں آسان نہیں ہے آپ نے کام پڑھ جائے تو پہلے ریفرنس ڈونڈتے ہیں یا کوئی واقف مل جائے تو میں پھر وہاں جا کر کسی کو مل لوں یہ رکاوٹ ہے bureaucracy کو approach کرنے کے اب یہ ہو رہا ہے کہ جو modern technology ہے وہ آپ دیکھیں public access بڑھ گئی ہے چاہے وہ smart phones ہیں social media apps ہیں citizen portals بنا رہی ہے customer care ism community کیا چاہتی ہے اس کے مطابق decisions ہوں گے اور عوام کا پیسہ عوام کی مرضی سے خرچ ہوگی this is the concept اس کے مطابق آپ کو اپنی bureaucracy کو restructure کرنا ہوگا mindset change کرنا ہوگا civil servants اور culture change کرنا ہوگا organizations اور public agencies کا mindset میں کیا تبدیلی لانی ہے کہ وہ customer oriented ہونے کی بجائے یا rule bound ہونے کی بجائے وہ کیا کریں گے participative اور community engagement کریں technically بھی ٹھیک ہے technical کام بھی ان کو آنا چاہیے they should be professional لیکن اس کے ساتھ interpersonal skills dialogue کرنا negotiations کرنا یہ والی skills بھی ان کو آنی چاہیے جو کہ ابھی تک اگر آپ civil service academy میں جائیں گے تو پتا چلے گا کہ وہاں ابھی negotiations اور communication skills اس کے اوپر regulations office procedures file management اور کیسے کام کرنا ہے اس طرح کے طریقے بتائے جائے تو post modernism جو ہے وہ public servants کا نا صرف mindset change کرے گی بلکہ organization کا overall culture بھی change کرے گی وہ rigid اور bureaucraty culture نہیں رہے گا بلکہ وہ flexible اور accessible organization بن جائے گی to the public چلے یہاں اس کو ختم کرتے ہیں ابھی تک پچھلے چار پانچ سال ہو گئے ہیں یہ new public service theory جو ہے وہ examiner نے پوچھی نہیں ہے css میں 2015 کے سلیبس میں یہ شامل کی گئی تھی لیکن ابھی تک پیپر میں نہیں آئی تو اس کے آنے کے چانسز بڑھتے جا رہے ہیں جب اس کی نظر پڑ گئی examiner کی تو شاید وہ پوچھ لے اس کو last بھی تیار کیجئے گا ٹھیک ہے جی اگر آپ کے question ہیں تو بتائیں میں بیٹھا جی پلیز بتائیے پھر ہم مجھو ٹھیک کریں جی محمد ارشد یہ written form میں آپ کو مل جائیں گی آپ ایک تو نادرا کی ویب سائٹ پھر گوگل پہ آپ لکھ دیں ای گورنمنٹ reform دن پاکستان میں نے پڑھانا بھی ای گورنمنٹ ای گوڈ گورننس وہاں پھر ذکر آ جائے گا وہاں سے آپ کو written form میں مل جائیں گی ورنہ پیپر میں اتنا ہی حوالہ دے دیں اگر آپ نے سن لیا اور ذہن میں بیٹھ گیا ہے تو پیپر میں اتنا ہی حوالہ دے دیں کافی ہوگا کہ new public management reforms in پاکستان وہ آدھا صفحہ لکھنا ہے بہت چھوک ہے تو first page لکھیں گے ایک صفحہ لکھنا ہے اور اتنا ہی سنی سنی بات کا حوالہ دے دیں گے تو وہ بھی گزارا ہو جائے گا لیکن اگر آپ written form میں پڑھنا چاہتے تو میری کتاب میں بھی مجود ہے اور آپ کو online search کر لیں ای government initiatives in پاکستان یا fbr کی ویب سائٹ اور نادرہ اور ان اداروں کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں میں ابھی پڑھاؤں گا ساتھ ساتھ آپ کو material ملتا جائے گا تھوڑا صبر کریں کچھ نہیں ہوگا اگر اگر جی تینک you from my side and good bye